بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈ مارننگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سپیرہ سپیشل اید ٹرانسوشن آج اید کا پہلا دن تو میری طرف سے یعنی کہ محوش شادری کی طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے سچ ٹی وی کی مینجمنٹ کی طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو اید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو یقینا رمضان کے بعد جو ہمیں تحفہ ملتا ہے وہ اید کی صورت میں ملتا ہے تو اید کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے تو جہاں آپ دیکھتے ہیں اپنی فیملی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہیں پہ سچ ٹی وی سچ سویرہ کی ٹیم بھی پیچھے نہیں ہے آپ کو اپنی فیملی سمجھتی ہے اور آج کے اس دن اس مبارک دن اس خوشی ایک مبارک موقع پہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس دن کو منا رہے ہیں تو جیسے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں گھر میں ہیں تو یہ کیاں ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ اید منائے تو دیکھیں ہماری جو ترجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری فیملی ہیں آپ کی اید کو ہم بہتر سے بہترین کریں خوشیاں بانٹیں اور بتائیں دکھائیں کہ ہماری روٹین کیسی ہے وہ لوگ وہ شخصیات جنہیں آپ پسند کرتے ہیں جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں ان کی روٹین کے بارے میں آج کے اس دن آپ کو جو ہے وہ ملوائیں بتائیں کہ جناب جیسے آپ دیکھتے ہیں جن کو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں جن کی بھی روٹین دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں بعض دفعہ کہیں نہ کہیں یہ سوال آپ کے مائن میں بھی آتا ہے کہ جناب جو میڈیا سے ریلیٹ کرتے لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی عید گزرتی ہے اور کیا ہی جارمنگ لائف ان کے ہوتی ہے کیا آیا سچ میں ایسا ہے یا پھر نہیں تو آج کے اس دن یہ بھی خوشی کا موقع بھی ہے خوشیاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس خوشی کے موقع پہ ان سے ملوائیں گے ان سے بات کریں گے ایک اور چیز جو ہمیشہ کی طرح ہم آج اس مبارک دن پہ اس عید کے موقع پہ ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں کہتے ہیں بچپنا ہمیشہ یاد رہے ہیں آپ کا جو بچپن ہے وہ جو ٹائم ہے وہ جو لمح ہے وہ جو دن ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد آتے ہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ایون میں خود سے بھی یہ آج سوال کروں گی آپ لوگ بھی اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں آج اس دن کے موقع پہ کہ عید کا دن جہاں ہم بات کرتے ہیں خوشیاں بانٹنی ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں بڑا انتظار کر رہے ہیں اس دن کا تو کیا بچپن کی طرح ہی آج کا دن ہمیشہ کی طرح عید منا رہے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں تو ضرور خود سے سوال کیجئے اگر اس کا جواب آپ یقینا فیڈبیک کے تھو آپ ہمیں دے سکتے ہیں مہمانوں کی جانے پڑتے ہیں جلدی سے ان کا تعریف کرواتی ہوں کیونکہ بڑے خوشی کا موقع ہے ہوں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں کہ اپنی ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ اپنی ہی میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ اپنے ہی شو بیس سے وابستہ لوگ جو ہیں انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے یقینا بیزی روٹین بیزی سکیجول فیملی کے ساتھ سب اپنے دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہاں ان کے شگر گزار ہیں کہ اس مبارک دن جہاں ہم بات کرتے ہیں کتنی مصروفیت ہے اس میں سے وقت نکال کہ انہوں نے ہمیں آج اس موقع پہ جوائن کیا اپنا وقت دے رہے ہیں تو جناب آج کے ہمارے پہلے مہمان جو ہمارے سے تشریف فرم ہے یقینا کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے اگر میں کہوں تو بچپن سے ہم انہیں دیکھتے آ رہے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے اس شو بیس کو دیا ہے یا ڈراما انٹرسٹری کو دیا ہے ماشا اللہ بہت ہی کہوں تو بہترین ایکٹر جنہیں ہم پسند کرتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں مختلف کردار کی شکل میں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ایکل تھوڑی سی حیران پریشان بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب انجم بھا بی بی سلام لیکم اید بہت بہت مبارک آپ کو بہت بہت دید مبارک شکریہ شکریہ سچ ٹی بی جنہوں نے آج مجھے ڈریکٹ اپنے مدہوں سے اید مبارک آپ سب کو بہت دید مبارک بہت شکریہ جناب ان کے ساتھ اگلے ہمارے محزیر زمان اید بہت بہت مبارک خیر مبارک آپ کو بھی بہت زیادہ اید مبارک آپ کی ٹیم کو اور تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو اور پورے پاکستان کو میری طرح اسے بہت زیادہ اید مبارک میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج خوشی کے امروز آپ کو شکریہ آپ نے اس مبارک دن پر اس خوشی کے دن پر آج ہمیں جوائن کیا ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہمارے معزیز مہمان جو تشریف فرما ہے اچھا ایک چیز بڑی جو ہے نا وہ ہمیں پریشان کرتی ہے اسپیشلی اگر میں خواتین کی بات کروں لباس ڈیفرنٹ کولیکشن اگر میں آج کے اپنی لباس کی بات کروں تو بنگش کولیکشن کا میں نے ڈریس بیر کیا ہوا ہے جو کہ مجھے یقیناً بڑی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ فنکشن آنے والا ہے عید کا موقع ہے شادی بیا کا ہے تو ڈیفرنٹ لباس ڈیفرنٹ کولیکشن کہاں سے لی جائے تو آج اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ اید ابھی تو آج اید کا پہلا دن ہے اید کا دوسرا روز اید کا تیسرا روز اس کے بعد پھر باقی ہمارے فنکشنز جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اس پہ بھی خاصی جو ہے وہ پرابلم مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو جناب اس پرابلم کے حال کے لیے آج اس اید کے موقع پہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں آپ فیشن ڈیزائنر ہیں کھنات شاکت ہمارے ساتھ اسلام علیکم کھنات اید مبارک اید مبارک آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک اور تھینکیو سو مچ فور انوائٹنگ میہر اور ساری تیم کو نہیں تھینکیو سو مچ اید سانر فر می تھینکیو تھینکیو ناظرین یقیناً آج کا دن خوشے کا دن ہے میمانوں سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی آپ لوگ جاتے ہیں اید کا ہمیں نماز ادا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اید کے بعد آپ سب کو گلے لگاتے ہیں وہیں بھی ایک چیز ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ہمارے تحفظ کے لیے وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے بتائنات کی جاتی ہے وہاں پہ جو پولیس افسران موجود ہوتے ہیں یقیناً انہیں نظر انداز مت کیجئے وہ بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کے آپ کے حفاظت کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں تو اید مبارک ان کو بولنا ان کو گلے لگانا یہ ہم سب کا حق ہے اور اسی کا نام تو ہے اید کی خوشیاں جو ہے وہ آپ نے بانٹنی ہے خوشیاں بکھیرنی ہیں سمیٹنی نہیں ہے تب ہی جو حقیقی اید حقیقی خوشی ہے وہ آپ محسوس کر سکیں گی تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم مہمانوں کے طرح بڑھتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اید کے دن کا آغاز ہے وہ سپیشلی کیسے کرتے ہیں تو انجن صاحب آپ ہی بتائیے کہ اید کے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں جی ظاہر ہے سب سے پہلے تو اٹھ کے نانا دھونا کپڑے پہننا اید کے سپیشل کپڑے اور پھر سیدھا نماز کے لیے جاننا ہوتا ہے کیا بات ہے تو نماز کے بعد ہمیں اپنے دو بیٹوں اور ایک نوازشی کے ساتھ اید پڑھنے کے لیے گئے تھے کیا بات ہے اور اید پڑھ کے آئے ہیں تو اید کے ہی حاضری تھے ہم پہنچ گئے اید کے نئے کپڑے خواتین کی تینشن سے ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے یا مرد میں مرد میں تینشن ہوتی ہے جلدی جلدی اید کے نئے کپڑے پہنے مردوں میں ہوتا ہے اگر تو وہ یونگ رسٹ ہیں تو اس میں چھوٹے مل دیا ہوتا ہے ہمارے شوہبینز میں تعلق ہوتا ہے ہمارے پاس ایتنا انٹرسٹیز پڑے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پہن لیں تو وہ نئے ہی ہوتا ہے یہی بات ہے ہر روز نئے کپڑے پہنے تو وہ نئے کی خواہش ہی نہیں یہی بات ہے بالکل لیسے یہ یہی بات ہے چو جی فہاہ صاحب آپ بتائیں اید کے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں کیا ایکٹیوٹیز اید کے دن کا آغاز تو سب سے پہلے نماز سے نماز پڑھ کر آنے کے بعد پھر خر میں جو بھی میٹھا بنا ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں تمام فیملی کے ساتھ خاص کر سوئیاں جی بلکل میں سوئیاں کی بجائے تو کھیر پسند کرتا ہوں اور کھیر سپیشلی بنتی ہے میرے لیے اس طرح سے پھر کوئی خاص جیسے پی ہے کھیر 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 بس یہ بیگم نے آج تک بتایا نہیں ہے آج ضرور پوچھئے گا میں لازمی پوچھوں گا میں لازمی پوچھوں گا یہ آئے اور اس طرح سے دو ریلیٹیوز آتے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ چلتی رہتی کیا بات ہے کیا بات ہے کائنات خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ہم کیا پہنے ہم کیا کریں ہم کیسے تیار ہوں اور پھر جب تک دو چار پکچرز ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کرنے سٹیٹس نہیں لگانا ہمارے عید کا آغاز نہیں ہونا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ دن کا آغاز کیسے کرتی ہیں اور خاص کر عید کے دن میرے گھر جو عید کا آغاز ہوتا ہے وہ میری سپیشلی مدر کے میرے روم میں آنے سے ہوتا ہے وہ آتی ہیں ہمیں گریٹ کرتی ہیں صبح عید مبارک کرتی ہیں اٹھاتی ہیں اور پھر ہمارے گھر ایک سپیشل میٹھا بنتا ہے جو میری مدر بناتی ہیں اس سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے کھیر ہمارے گرہ سپیشلی بنتی ہے جو کہ میری مدر بہت اچھی بناتی ہیں تو اس سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے زبردست اور کپڑوں کی لحاظت ہے جیسے بات کی جنیم صاحب نے کہا کہ ہم تو روز نئے پہنتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا تو خواتین تو کہتی ہیں ہر دن بلکہ دن میں تین تین جوڑے بلکہ تینوں نہیں ہونے جائے بلکل ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے میرے پاس بہت سی ہوتین ایسی آتی ہیں کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں چاند رات تک ان کی جو ہے جو ہے ہمیں یہ درس جو ہے آویلیبل ہے ہمیں ایک دن میں دو دو ڈرسی ان کو چاہیے ہوتی ہیں اور اتنا ہیکٹی کی روٹین ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے لئے تیاری کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ کیونکہ جانا ہے جانا ہے مباشر ہümہ کیونکہ مہرمکantہ ہیں کچھ لیکی را mesma لا لیچار جانا ہے نوڈará جانا ہے جو لسکتہ لیکن جان понятно جنگز موصروف ڈیرنی ہی فکر لتو مجھے تب کا واقعہ تھا میں بچپن میں دیکھا تو پھر اور بھی ہوتا تھا جب ایت لے کے مدار میں جاتے تھے تو وہ اینکے لے لیتے تھے ریٹ کرر کے اس کو پیپر چڑھا ہوتا تھا وہ ربڑ چڑی ہوتی تھی رات میں وہ بیگل ساب باجہ گتے کا منا تو وہ کھنیتے تھے تو ٹائم ٹو ٹائم اس کو چینج ہوتا گیا صحیح سے سیلیبریٹ کرنا بی بی صاحب کو تو شاید جس طرح این انداز کیا مجھے ہوتا ہوتا ہے لیکن میں بہت زیادہ شوق ہے خاص طرح سلوار کبھی ویسٹ کوٹ پاکٹ سکیر سٹڈز اور شوز یعنی عمر کا کوئی سلید ہے میں بلکل مجھے مجھے تو اسی طرح سے شوق ہے اس طرح سے خوادین کو شوق ہوتا ہے دیکھیں انجم صاحب ایسا ہونا چاہیے تو عید کے لیے آپ نے کتنے سوٹ بنائے جی ویسے تین دن کی عید ہوتی ہے اور ڈرسز گھر میں بے شمار پڑے ہوتے تو میں تینوں دن کیلئے لازمی یہ بنواتا ہوں کیا بات ہے چاند رات کیلئے نہیں چاند رات کیلئے نہیں بنواتا ڈے اون سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بچت ہو جاتی ہے انجم صاحب مجھے ہم بچپن میں جاتے ہیں اب تو حلا جیسے پریشانیاں ہیں وہ ایک سلسرا چل رہا ہے تھوڑی سی بچپن کی بات کر لیتے ہیں آپ کی بچپنی جو ایدی تھی وہ اید کارڈ اب تو ہم ٹیکس میسج کرتے ہیں سٹیٹس لگا دیتے ہیں اید مبارک ٹوال آف یو اب تو یہ ایک سلسرا ہے تو اپنے بچپن کا بتائیں کہ تب وہ اید کارڈ کے سلسرا تھا اپنے دوستوں کو کارڈ دینا کیا وہ ایکسائیٹمنٹ یاد آتی ہے کارڈ ایک تو بازار سے بنایا مل جاتے تھے لیکن کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس کو گھر میں خود بنایا اور وہ گوند اور اس کو پہ پر لانا اس کو کارڈنا اور چاند ستارے کارڈ کے اس پر چھپکنا اور پھر اس پر لکھنا تو وہ ایک علیدہ قسم کی فنٹیسی تھی اچھا لگتا تھا وہ پھر اس کو پوست کرنے کے لیے جانا تو بچپن میں بچپن کی اید بھی دیکھی لیں بچپن کی اید تو آپ نے ذکر کیا تو بچپن میں تو بہت اچھا لگتا تھا ظاہری کیونکہ ایدی ملتی تھی اب ایدی دینی پڑتی ہے تو فرق تو ہے نا ایدی کے انتظار ہوتا تھا جلدی سے بڑے اید کی نماز پڑھ کے آئیں اور ہمیں ایدی دے تو بلکل ایدی آپ تو دینی پڑتی ہے بتات رہا ہوں کہ آپ ایدی دینی پڑتی ہے پہلے ہمیں ملتی تھی آپ انتظار ہوتے گھر جائیں گے تو کسے کٹھوں میں پڑے ہوں گے ایدی لینے کے لیے ہمارے زمانے میں ایک روپے میں سولہ آنے ہوتے تھے اور سولہ آنوں میں سے دو آنے اید ملتی تھی ایک روپے اب تو پہیم پتہ نہیں لگتا تو ہمیں ایک روپے دو آنے سے سولہ آنوں میں سے وہ دو آنے ملتی تھی اور اس میں بھی بیشمار چیزیں اب تو بچے کو ہزار ہی پکڑا دے وہ خوش نہیں ہوتا تو ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا پلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماجی اچھے ہوتا ہوگا اچھا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے سب آپ بتائیں بچپن کی اید اید کارڈ آپ خریدتے تھے یا خود بناتے تھے دوستوں میں دینا ایک اید بچپن کی تو بہت ہی زبردست ہوا کرتی تھی ابھی بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس طرح سے بھی آپ نے پہلے سوال کیا ایدی والا تو بہت انتظار ہوا کرتا تھا فادر سے تایا سے خالوں سے لیکن اب بہت تبدیل ہو چکا ہے اب مہنگائی بہت ہو گئی اب اس طرح سے حبیبی صاحب نے فرمایا کہ دو آنوں میں بات چل جاتی تھی اب تو جب تک بچے یا بچی کو پانچ سو ہزار روپی آنے دیں اسی نیچے تو آتے ہی نہیں تو آپ کے دور میں کتنے ملتے تھے آپ کو کتنے ملتے تھے سو روپی دور تھا سو دو سو روپی جب ملتے تھے وہ بہت اچھا لگتا تھے آپ بچے کو سو روپی پکھتے ہیں؟ اب تو سو روپی میں آپ کو بتایا کچھ بھی نہیں ہزار روپی بھی خوش نہیں ہوتا کامستم پانچ ہزار کنوٹوں سے پکھتے ہیں تو وہ ایدی پہ خوش ہوگا کہ آپ ایدی دیتے ہو کی لیتے ہو ابھی تک لیتے ہوں کیا بہت ہے خوش کسمت ہے ایک خوشی ہوتی ہے ایدی لیتے ہوئے بچوں کو ہوتا ہے وہ جو نئے نوٹ آتے ہیں میں اپنے فادر کو ایک دن پہلی کہتے ہیں وہ نئے نوٹ کڑک مجھے وہ چاہیے ہیں تو وہ اس کی ایدی ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو انجوائے کر رہے ہیں پھر ان نوٹوں میں سے ہی ہوتا ہے ان کو سنبھال کر رکھیں اس کو میں رکھتی ہوں ایک پیار سے ایک لگاؤ ہوتا ہے اس ایدی کے ساتھ لیکن چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو ایدی دیتے بھی ہیں لیکن جہاں حق ہے وہاں سے لیتے بھی ہیں ایدی لیتے بھی ہیں بچپن میں اید کارڈ بناتی تھی فرنڈز کو دیتی تھی ایس اید کارڈ تو نہیں مہندی چولیاں ہم دیتے تھی فرنڈز کو وہ کارڈ دیکھیں اید کارڈ وہ آپ کے زمانے میں تھی بچپن میں نہیں ہوتا نہیں تھے میرے بیوے بچپن میں تھے آخری آخری دن دیکھیں آخری آخری دن دیکھیں یہ ہو ستا ہے آخری آخری دن دیکھیں مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کچھ بیسٹرینڈز کچھ بیسٹرینڈز کچھ بیسٹرینڈز جو بڑا ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی اور جیسی اید آنے والی دیکھنا کہ انہیں کیا چیز پسند ہے کوئی گوڑیا ٹائپ پسند ہے یہ کوئی ایکٹر ایکٹر پسند ہے تو اس طرح کے کارڈ لے پھر وہ ساتھ چوڑیاں مہندی اور چیزیں سارے چیزیں سارے کٹھی کر کے ان کو دے تو یہ نہیں کہ آپ نے کارڈ نہیں دیکھا کارڈ نہیں دیکھا چوڑیاں مہندی جوڑری لے لیے کسی کے لیے کوئی بڑی کلوڑی پسند ہے پتا ہوتا تھا چوڑیاں کچھ نہ کچھ گفت بجوا دینا تو اس طرح سے ہماری گزری ہے بلکل آج کی اید ہے انجم صاحب تکنولوجی کی اید کہ لکھا مسجج sent to all کر دیا status لگا دیا اب تو ہم ایک ایک کو call بھی نہیں کرتے بہت بھی لیٹ ہو جائیں تو سمیہا کھاتے کرتے ہیں ہمیں لیٹ ہو گئے یاد نہیں تو کیا کہتے ہیں اس طرح کی تکنولوجی کی اید میں اس کو کہوں گی اس میں اپنائیت یا پیار کی محسوس ہوتا ہے کہ ہم call بھی ایک منٹ کی نہیں کرتے بلکہ مسجج کر دیتے ہیں اور send to all کر دیتے ہیں time to time change ہوتا رہا یہ بھی ٹھیک ہے اور آج کل کے دور کے لیے بلکل ٹھیک ہے وقت کا تقاضی جیسے وقت لے جائے ساتھ ساتھ تو وقت کے ساتھ چلنا چاہیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے یہ بات ہے وقت کے ساتھ بلکل چلنا چاہیے اس میں آپ کی اید کریں گے کیا رائے آپ کی تکنولوجی کی اید میں وہ خوشی محسوس ہوتی ہے یا وہ پہلے کارڈ والی خوشی میں اپنائیت ہوتی تھی ساچ بتاؤں تو کارڈ والی کی تو اپنی بات تھی اور تکنولوجی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے نو ڈاوٹ کے بہت سارے فواید بھی ہیں لیکن یہ جو آپ نے بات جس طریق سے کہ وہ محبت وہ خوشی شاید اس طرح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طریقے سے نہیں ہے وہ سپیشل ایک لوگ اپنے دوستوں کے لئے ریلیٹیوز کے لئے کیا کرتے تھے لیکن نبیج اس طریقے سے نے بتایا کہ ایک ہی مرتبہ تمام دوستوں کو میسیج کیا ہے کام ختم ہو جاتا ہے اب میرے حساب میں وہ مزا نہیں ہے جی تمام لوگوں کو اس طریقے سے لیکن میرے وہی جس طرح ارز کیا کہ وہ بات شاید اب نہیں ہے ملکل ایسا ہی جائسے صبح کسی کو وہ اید بیٹر کر دے اور اید بیٹر کر دے نہیں ہے اید بیٹر کر دی یعنی کچھ اس میں کائناہ ڈیفرنٹ نہیں ہے خواتین کا مجھے بتاؤ کہ آخر تک ان کی شاپنگ مکمل نہیں ہوتی کہیں نہ کمیچ چودیاں ایرینگ بغیرہ کچھ جوتیں رہ جاتے ہیں آپ چونکہ دیزائنر بھی ہیں ان کو بنام کرنا ان کی شخصیت کے مطابق چیزیں تو کیا روزان خواتین کا دیکھنے کو ملائے اید کی تیاری میں مہنگائی بھی ہے سال میں یہ بھی ایڈ کر دوں بلکل مہنگائی تو ہے لیکن یہ اید یہی خوشی کے موقع ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جیب دیکھے بغیر بھی خرچ سکتے ہیں اپنے اوپر خرچ سکتے ہیں کیونکہ یہی موقع ہوتے ہیں ہواتین تو یہی کہتے ہیں یہی موقع ہم نے کہاں لگا ہے ہواتین دیری تو ہر دن ہی موقع ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑی رکھیں ہر دن اید کا دن ہے ہر دن اید کا دن ہے ہر دن ہے ہوتے مرے اید بھی جوی بھاں آپ نے بھائی بھائی بھی کے جیب ہوتے ہوتے ہیں اور یہ تیاری فراد تک چلتی ہیں مہنگی لگوانا چونیاں ہریدنا جنو ری کچھ ماچنگ کلگتے ہیں ان کے اید تک تیاری فراد تک آپ کو خود مہنگی لگانے کا ٹائم نہیں ملا دوسروں کو بھروم کرتے کرتے صلاح مشورا دیتے اید کی بات کری تھی تو بچپن گیت تیناں مہنگی لگوانا اور ابھی تو ایساچ کوئی رجحان ہی نہیں ہے محلے میں جتنے وہ فرنگز ہوتا تھے ایک خرمے بیٹھنا چاند نظر آتا تھا وہ محلے والے کٹھی ایک بیٹھنا محلے میں مہندی لگانا وہ گولگو ٹکییں بنانا جیسی بھی آتی تھی آپ اس طرح سے وہی بات ہیں میسیجز کر دیں گے کوئی ایک دوسرے کو اید مبارک کہنے ہی نہیں جاتا تو یہ ایک لیک ہے ہر تکنولوجی کا کافی فائدہ بھی ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کافی فاملی ریلیٹیوز یا ہمارے عزیزو کارب جو ہم سے دور ہیں ہم ان کو اید وشنز جو ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں ہم ان کو ویڈیو کال پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک پلس پوائنٹ بھی اگر آپ اس اسپیکٹ سے دیکھیں لیکن ہے بچپن کی اید بچپن کی اید پاسلے جہاں کم ہوئے وہاں زیادہ بھی ہوگئے بلکل اسے ہی ہے پہلے جہاں مل جل کے بیٹھتے تھے اس خوشی کے موقع پر اب ایک ساتھ ایک جگہ ایک گھر میں ہونے کے باوجود ہم نہیں ہوتے ملو دور بیٹھے لوگوں کو ہم ان سے بات کر رہے ہوں گے ان کو وشکر رہے ہوں گے لیکن گھر میں ماں باپ بہن بھائی کازن بغیرہ ہیں ان سے ہم ملیں گے بھی نہیں ایک قویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ مطلب ہے کہ چاند رات کا کنسپٹ ہے بھی یا ختم ہو گیا ہوگا ہے کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا ایک عرصہ ہو گیا چاند رات دیکھے ہوگا انجم صاحب آپ نے ایک بہت گہری بات واقعی ہی کہ جو میں نے ابھی کہا کہ چاند رات جب ہوتی تھی سب محلے والے رشتہ دار ایک گھر میں رہتنا نکلنا کچھ کی کوئی چیز نہیں گئی رونک ہوتی تھی اب یہ بات واقعی ہے کہ اس طرح سے گہما گہمی نہیں بہت ہی کم کہہ سکتے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو رمضان سٹارٹ ہوا اپنے گاہوں میں اپنا بچپن آج بھی یاد ہے میرے فادر مجھے سپیشلی شد پر جائے اور چاند دیکھتے ہیں اب کتنے لوگ جاتے ہیں میری بیٹیاں والد صاحب کے پاس تھی گہوں میں اپنے بیٹیوں کو چاند دیکھتے ہیں ایک روایت چلتی ہیں لیکن اب جیسر آپ نے کہا کہ چاند رات تمام جانے ہیں ایسی ہے ایسی ہے چیزی کی کوئی قل آجا را جائے گا یا چیزی کی را جائے گا ایسی ہے رمضان یا اید یا چاند رات مبارک میں بیٹی کھونم با جاتا تھا وہ دلگتے ہیں وہ دلگتے ہیں اس طرح برما وہ نظر آرہا ہے میں جانے ہیں اب وہ رون کے نہیں آپ درام کے لئے رون کے چیزیں کہاں کے لئے زندگی میں وہ چیزیں کہاں گئیں وہ بتایا کہ وقت احساست چینج ہوتا گیا اور وقت احساست چلنا ہی یہ آپ نے تکنولوجی ایڈوانسمنٹ کی بات کی بس یہ سب کچھ لے گیا ہماری خوشیوں کو کھا گیا جہاں کامیاب کر رہا ہے وہیں پہ ہماری خوشیاں کم ہو رہی ہیں یہ کم ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں درستہ انم صاحب ناظرین یقیناً جانا چاہتے ہوگے جب ہم ایسی میڈیا پرسنالٹیز کی بات کرنے ہیں ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کی روٹین یا اید کے دن ہیں وہ ایک چھٹی کے دن کہہ ستے ہوتے ہیں اپنے کام سے انہیں آف ملا ہوتے ہیں یا پھر جیسے ہم آج سٹوڈیو میں ہیں تو کیا آپ بھی سی طرح کام کرتے ہیں یا فیملی کو وقت دینے کا ٹائم مل جاتا ہے اید کے دن خاص کر؟ نہیں اید کی تو ظاہر ہے دن تو ریکارڈنگ نہیں ہوتی زیادہ کام بھی گھر پہ ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ تو ریکارڈنگ پر ایڈ کرتا ہے اگر ریکارڈنگ گیا ہے تو مشروف ہے نہیں ہے تو پھر گھر کوئی ٹائم دینا ہوتا اب تو کھین جانا جا رہا ہوتا کبھی اید ہو اور آپ کو کال آگیا ہے کہ انجن صاحب پہنچے اپسیٹ پر ایک شوٹ ہم نے کرنا ہے ایک بردائے گیا ہے ایسا نہیں ہوتا میرا خیال ہے یہ تو بالکل پرائیویٹ قسم کا دن ہے اور یہ صرف فیملی کی دن ہے صرف فیملی کی دن ہے وہ ، وہروسین کو دیکھرار بکتا ہے یہ باہلی کی دن ہے اس دن کو کوئی نہیں چھہر سکتا ہے یہ چھہر سکتا ہے آپ بطا رہے ہیں اس دن کو کیا کہیں گے کہ جانا پڑتا ہے ، جانا پڑتا ہے یا یہ بہلی کی دن ہے میں بھی بلکل ابھی بی ساب کی بات کو سکن کروں گا یہ پرائیویٹ رہاں آنسان آنسان کوئی بولتا ہے ایسا نہیں باہ لیکن کوئی بولتا ہے والوود کنے میں sla都 swatch thank you اید کے عزے تھے ہیں جوغีย Onlineext تداہیے ہیں کا فیملی کے ساتھ سارم کینات کنت od حیرت کنیت کی جو غریب ہے ۔ تو ہمن بہتر ہے ٹھیک کا اچھا ہے اور کہ جو خیریب کے ساتھ کہ آپ جو خیر ہو گیا کیانت گو previousکلینٹ対 کو کا فیملی کے ساتھ سارا ہے Thank You Siey – , àsک�� threatening далее میرے اید خراب ہو جائے گی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساری چیزیں ٹائملی کر دیں کیونکہ یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ فیملی داوت ہے آپ کو پتہ ہے کہ فیملی میں آنا جانا یہ چیزیں بہت ہوتا ہے تو میرے حال سے یہ دن اپنی فیملی کے لیے ہی دیوار کرنا ہے بلکل فیملی میں ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے چچے کے گھر جا رہے ہیں یا کھالا کے گھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ بھی حجات ہیں تو سب جگہ ایک ہی جگہ کٹھے کر لیتے ہیں آجو بھئی کیا ہی وہ ان کے گھر میں خوشی کا سماہ ہوگا کہ آج بھی اگر ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک گھر میں ساری فیملی تو یہ تو واقعی ان کی اید ہوگی بہت یہ اید ہے ہمارے گھر میں ابھی بھی ایسے ہی ہوگی سارے بڑے بزرگ کیونکہ میرے پادر وہ سب سے بڑے اپنے سبلنگز میں ہمارے گھر ہیں سب ہمارے غر روز بھی اپنے بھائیوں کے گھرانے اور ہمارے گھر تو یہی ہے کہ ان کو سپیشلی انوائید کیا جاتا ہے پروپر پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اس دن آپ آئیں آپ کا کھانا ہماری طرح کیا آپ کو کھانا پکانے میں کوئی ہے انٹریس کے اب اید والے دن فیملی کے ساتھ فڈا کچھن میں ہاتھ بٹا لیا جائے نہیں میں کھانا پکانے کے معاملے میں کبھی نہیں آیا کھانے کے شوکین ہے؟ کھانا تو ظاہر ہے کھانا تو اچھا جاتا ہے کھانا چھئی بھی جب کچھ چیز ہوتی ہے اچھی اور پکی جب کھانے کے شکین تو ہے لیکن پکایا ہے انہیں کبھی کبھی گھر والوں نے فرمائش کی ہو کہ نہیں وہ آنے ہی نہیں دیتی اب تو خیر اللہ کو پیاری ہو گیا اللہ نے جنہا درسیب کرے اور مجھے وہ بھی کبھی کچھن میں نہیں آنے دیتی تھی باپ بیٹھے ہی آپ کو کام نہیں اور آپ بچے نہیں آنے دیتی ہوں کہ نہیں آپ آرام کریں ہم آپ کو بنا کے کھلاتے ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل رازین ہم کہیں نہیں جا رہے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد اور محجز بیمان ہمیں جائن کریں گے ان سے بھی ان کی روٹین جانیں گے تو کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ بیگا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سیرا سپیشل اید ٹرانسلیشن بچوں سے آپ کبھی کچن میں گئے ہوں فیملی کے ساتھ عید کا موقع ہے مل جل کر بھی بیگم اور بچے کیوں اکیلے کچن میں تھکیں میں بیا کھے ہاتھ بٹاتا ہوں سچی بات ہے کہ نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا نہ پکانا آتا ہے نہ ہی بہت زیادہ کھانے کا شوق ہے جو چیز مل جائے بس وہ میں کھا لائتا ہے شکر الحمدلاللہ فیورٹ ڈش کونسی ہے جو فرمائش کر کے اید وارے دن برناتے ہوں کھانے میں تو جسرا عرض کیا کہ جو چیز مل جائے لیکن اگر مردل مل جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کبھی کہا نہیں جو چیز بنی ہوتی ہے میں کھا لائتا ہوں اور میٹے میں اس طرح کی کھر مجھے پسان دے میں کھر بار لکھا لائے ہمارے دونوں مرد حضرات نے کہہ دیا کہ کھانا پکانے میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور یہ ہر گر کچن ہے اگر آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے کچن سے کوئی لگاؤ نہیں ہے مجھے کچن سے بہت لگا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہمارے گرے داوتیں بہت ہوتی ہیں تو وہ مدر کی طرف سے ہی ایک شوک بھی ہے اور ہمیشہ سے ہی ہے گھر میں داوتیں ہیں تو مدر کی ہلپ کرنا تو وہاں سے رجان ہوا شوکیا کیا پکاتی بریانی بہت اچھی بناتی سب کی فیوریش بریانی بریانی ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا ملے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا وہاں سے آج ہمارے گا چاہے جیسے کو بہت نکو دور اس طرح سے کچھ نہ کچھ چلتا رہتے ہیں تو اید کے تینوں دن روٹین کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے گھومنے چلے جاتے ہیں باہر کیونکہ اید کے دن سارا دن اگر کچھن میں ہی رہنا تو وہ کیا اید؟ وہ جو اتنے اچھے ڈریسز بنوائے ہیں وہ بھی تو پہنے ہیں، پچھوز بنانی ہیں، سٹیٹس لگانے ہیں بالکل، سارا ٹائم کچھن میں تو نہیں بزار سکتے اید کے تینوں دن کی کیا روٹین ڈیوائیڈ کی ہوئی ہوتی ہے؟ اپنے فیملی کے ساتھ ہی؟ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی چہل قدمی گھومنا پھرنا ملنا چلنا؟ میں دائنم زیادہ تر یاری دوستی ہیں دوستوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ شام کے ٹائم دن میں تو گھر میں ہوتے ہیں اور تینوں دن تقریباً دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے بڑے لکی دوست ہیں، تینوں دن دوستوں کو ملتے ہیں میرے خیال ہے میری ایج میں تو دوستوں کا بہت سارا ہوتا ہے دوستوں کے پاس ہی جانا آنا میں بھی ہم عمر ہوتے ہیں تو پھر وہ اچھا وقت گزر جاتا ہے یقیناً، یقیناً، حضرت انجم صاحب، انٹرو میں بھی میں نے کہا تھا کہ رمضان کے بعد اید ایک گفت ہے، ایک تحفہ ہے اور یہ ایک ایسی خوشی ہے جو ہم سب کو مل جل کر اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہی لیکن یہاں اگر ہم اپنے ملکی حالات دیکھیں تو یقیناً ایک لمحہ ہے فکریہ ہے بہت سارے سوال مائنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ اگر ہم اپنے فلسطین کی حالات کو دیکھ لیں تو خوشی منانے کو دل بھی نہیں چاہتا اس طرح سے ضمیر اجازت بھی نہیں دیتا تو اس موقع پہ کیا کہیں گیا؟ ظاہرہ جی بہت ایموشنل ہے دل دکھنے والی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں پہلا قبلہ ہے وہاں پر اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوتے ہیں سارا اور کچھ بڑی کنٹریز جو ہیں وہ اس طرف ہمیں منتقلین ہوتے ہیں بات بھی نہیں کرنے دیتے ہیں اور بس جگڑا ہوا ہے معاشرے کو سارے ملکوں کو دعائی کی جا سکتے ہیں یہ تو اللہ تعالی بیٹھا ہے وہ ہی کچھ کرے تو کچھ سلسلہ ہو ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ گر کچھ نیٹ کرنا بھی چھائیں اچھا جی تم نے کیوں رنیٹ کیا تو کچھ نیول بھی آ جاتے ہیں تو اس طرح مسئلہ مسائل ہیں دعا کی جا سکتے ہیں اللہ تعالی ان کے لئے آسانی حفظہ فرمائیں اور دشمن کو زیر کریں آمین اس دن پر دعا کرنا انہیں دعاوں میں لازمی ہمیں شامل رکھنا چاہیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو ان کے لئے لازمان جو ہم کر سکتے ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں خوشی کا موقع ہے خوشی کا دن ہے خوشیاں بانٹنے کا دن ہے موقع ہے اور حقیقی خوشی وہی ہوتی ہے آپ اسی خوشی کو محسوس کرتے ہیں جو آپ دوسروں کے ساتھ مل جل کر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی گھر کے اندر چار دیواری میں رہتے ہوئے اس کو سیلیبریٹ کرنا وہ خوشی نہ ہوئی دوسروں کے لئے جینا دوسروں کو خوشیوں میں شامل کرنا ایکچول خوشی اس میں کوئی شد نہیں ہے تو کیا جو ہم اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اتنے مہنگی مہنگی چیزیں اتنے مہنگی مہنگی کپڑے طائف خریدتے ہیں گفٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ وہی برانے کپڑے پہنتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر اپنی ذات کی بات کروں تو ان کو بھی ہم ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں یا ان کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو یا جیسے اپنے سیبلنگز کو اور میری خواہش یہ ہے کہ تمام لوگ ایسا کریں اور بے شمار لوگ کرتے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو نہیں کرتے ان کو آپ اس شو کی توسط سے ریکویسٹی کی جا سکتی ہے وہ بھی لازمی طور پر ان کا دھیان رکھیں اور جتنا ہو سکے حسب ایسیت یہ ضروری نہیں کہ اب آپ نے وہی چیز کسی کو لے کر دینی ہے جو اپنے بچے کو لے کر دینی ہے لیکن کم از کم ان کو اور ان کے بچوں کو بھی لازمی یاد رکھیں اس خوشی پر اچھا یہاں پہ اور ایک بات ضرور ایڈ کیجئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو ہی ہم خوشیاں بانٹ سکتے ہیں تو ہی ہم دوسروں کو خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں کہ یہ کانسپ ٹھیک ہے کہ پیسے کے ساتھ خوشیوں کو ریلیٹ کر دی میں بلکل اس کو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے آپ کا اپنا رویہ آپ کا اپنا بیہیوئر آپ کا ایک چھوٹا سا ایکٹ جو کہ کسی کے دل کو خوش کر سکتا ہے اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ فائنینشلی ہی کسی کو شپورٹ کریں گے تو تب ہی وہ خوش ہوگا تو فائنینشلی کا کردار ضرور ہوتا ہے لیکن فولی کسی کا کردار نہیں ہے آپ اپنا بیہیوئر ٹھیک رکھیں جو بھی آپ کے گھر میں ملازمین ہیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں جن کو معاشرہ کم نگاہ کے طور پر دیکھتا ہے ان سے اچھا رویہ برداؤ کریں گے تو وہ لازمی طور پر خوش ہوگا ہے نانجن صاحب اس میں ضرور آپ بھی ایڈ کیجئے کہ خوشی کا تعلق پیسے کے ساتھ ہم کیوں ریلیٹ کر دیتے ہیں نہیں ظاہر ہے یہ تو میل بلاب کا تعلق ہے پیسے کا اس کو تعلق نہیں ہے ویسے تو میں یہ ضرور جہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہر آدمی کا ہاتھ ہی ہوا ہوا ہے جب ہم کوئی گاڑی پاک کرتے ہیں تو ٹک 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 شیشہ ناک ہوتا ہے گاڑیز اتر نہیں دیتے مجھے نماز پڑھنے چلے جائیں تو اس کے بعد بے شمار لوگ کھڑے ہوتے ہیں گلی میں سے گزریں تھے پانچ ساتھ مہاں خواتین گمری ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو گورنمنٹ کو کرنے والی ہیں تو یہ اچھی بات ہے ہم پیسے دیتے ہیں خوشی ہوتی ہے لیکن بعض اگر آدمی ایریٹیٹ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بلکل سرا سرا بیماری لگنے والی بات ہے یا مستحیم تک اس کا حق نہیں پہنچ پاتا پھر اگر مسجد میں چلے جاتے ہیں نواز پڑھنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر مولی صاحب اس کا درس دے رہے ہوتے ہیں کہ فلان سے ایک بندے ہوا ہے اس کے لئے جو ہمارے بچوں کے بنے ہوئے درسے بنے ہوئے ان کے لئے وہاں بارے بیٹھے ہیں ان کو چندہ دے دیں مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں جو بہت سارے کام گورنمنٹ کے کرنے والی ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کو کرنے چاہئے لیکن گورنمنٹ ہی بھی کہا کریں گورنمنٹ ہوتے ہو تو خوش کریں چیک انڈ بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے گورنمنٹ ہوتے ہو تو خوش کریں کون کریں گا آپ اس کے لئے چیک انڈ بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے بی بی صاحب نے فرمایا کہ ہر دوسرا بندہ ڈونیشن کے اس میں آتا ہے تو اب زہری بات ہے جو بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی راہ کے لئے کرتا ہے لیکن لازمی طور پر اس کا چیک انڈ بیلنس ہونا چاہئے اب آپ کو تو نہیں بتا آپ نے تو اللہ گراہ میں کر دیا ہے کہ وہ کاری اٹلائز ہو رہا ہے آپ نے فیملی میں اگر دیکھا جانا آپ نے اپنے آنکھ پروز دیکھیں اپنے فیملی کے اندر ہی تنے لوگ ہیں آپ کو نہیں پورا کر سکتا ہے یہ جو روڑ پر سے لوگ ڈسرپ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو سمائے صحیح کر رہے ہیں اس بات پہ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے حکومتی سطح پہ بھی ان کے ذمہ داری بنتی آپ میں بگن ہے یا خوشیاں باندنے میں مصروف ہے خوشیاں باندنی تو چاہیے لیکن آج کل جو ینگ جنریشن مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے پہلے ہمارے بڑے بزرگ بتاتے کہ وہ کس طرح سے عید مناتے خوشیاں باندتے مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس کا 10% بھی اس طرح سے دے پا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک حقیقت ہے لیکن تل حقیقت ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی لائف میں بزی ہو گئے ہیں ہر بندہ ہی بزی ہے کسی کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے اس طرح سے ٹائم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میرے حال سے اصل خوشیاں وہ ہی ہیں جو باندیں جائیں خوشیاں باندنے سے ہی بڑھتی ہیں اور جدر آگے آپ کی بات کر رہی تھی کہ ہمیں لوگوں کے لیے ہلپفل ہونا چاہیے تو میرے حال سے واقی ہلپفل ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں تو دیکھیں ہم نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ نے ہمیں نواز ہے اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہم سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے تو ہم سے پہلے شاید وہ اللہ کے پاس گیا ہو لیکن یہاں پر اب جو ایک فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں کہاں دینا اور کہاں نہیں دینا بہت سے کچھ سفید پوش لوگ ہیں ہمیں این کچھ نہیں ہے ہم ان کو جانتے ہیں وہی بات جسی کہ سار ابھی کہہ رہے کہ ہیں وہ جی تیٹ کرتے ہیں وہاں مجبوراں ہم دے بھی دیتے ہیں شاید وہ اس کا حق نہیں ہوتا لیکن ہم مجبور ہو کے دے دیتے ہیں اپنی فیملی بھی تینے لوگ ہوتے ہیں خپی بیوہ ہوتے ہیں پلاان لوگ ہوتے ہیں آدمی ان کو پورے کرے ہیں یہ بہت 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 ٹوپک اس پر بہت سارے بات کر سکتا ہے لیکن آج کے دن یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدارہ سب کو اپنے خوشیوں میں شامل کرے آج عید کا پہلا دن بلکہ آغاز ہے ابھی تو ابھی تو دن کا آغاز ہے اگر ہم بغتا ہے نا کیونکہ وہ فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے اسلامی ہمارا ہے وہ تو دینا ہوتا ہے پورا دن پڑا ہوا ہے پھر عید کا دوسرا روز عید کا تیسرا روز ہے اور یہ خوشیوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب بھی چونکہ عید کا دوسرا روز بھی رہتا ہے عید کا تیسرا روز بھی اپنی اس خوشی کے موقع پر اس خوشی کے دن میں ایسا کیا ہم شامل کریں ایسی کیا ایکٹیوٹیز رکھیں کہ واقعی میں اس دن کو ہم جان سکیں پہچان سکیں اور حقیقی میں محسوس کر سکیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو حقیقی خوشی ہے نا ہم وہ ہماری روح تک نہیں پہنچ پا رہی محسوس نہیں کر پا رہے بس بھی یہ ہے کہ اس کو ایک دوسرے کے گھر جا کے تھوڑا سا سیلیبلیٹ کیا جائے کبھی بین کی طرف چلے جائیں مامو کی طرف چلے جائیں یا وہ لوگ ادھر آ جائیں تو اس طرح تین دن کبر ہو جاتے ہیں اور جو ہم جہ سے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ سونے کی کوشش کرتے ہیں مسلسل کام کیا ہوتا ہے چھٹی ملی ہوئی ہے آج چھٹی کا دین آج تو سو لینے دو کیا بات ہے دیکھ لیا جان لیا آپ نے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی سکرین پیانے والے لوگ ہیں ان کی تو اید بڑی جو ہے وہ ایک شہانہ انداز میں گزرتی ہوگی ایکچلی میں اید کے دن نماز پڑھنے کے بعد سب سے ملنے کے بعد ہم لوگ سونا جو ہے وہ گوارہ کرتے ہیں نید پوری کرے چھٹی ہو گئی ہے تو ذرا خود کو ریلیکس کر لیں چودی سب بتائیے گا کہ اپنی روٹین میں ہم کیا ایسا شامل کریں انجم صاحب نے بات کی کہ رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں ان کو اپنے گھر دعوت دے لیں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی ہم میں آنا ہے میں ایک ایگو کا الیمنٹ ہم میں پایا جا رہا ہے کہ وہ فلان تایا چاچا کے بیٹے نے یا انکل نے مجھ سے بات کی تھی تو میں تو اس سے خفا ہوں یا میں تو اس کے گھر نہیں جاؤں گا اسے عید مبارک نہیں کہوں گا یا وہ میرے گھر نہ آئے ناراض گیاں عید کا دن یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم نے ناراضگیاں ختم کرنے فاصلے ختم کرنے ایک دوسرے کے گلے ملنا ہے بہت اچھی بات کیا ہم اس دن کے موقع پہ وہ ناراضگی ختم کر رہے ہیں یا دلوں میں آج بھی وہ ناراضگی وہ انا وہ میں ہے کہ میں کیوں جاؤں یہ بڑی انفارشنیٹسی بات ہے اور یہ صرف ایک گھر کی بات نہیں آپ تقریباً سمجھ لیں کہ میں نے حیصل قوم ہم سارے ایسے ہیں ہر گھر میں یہ باتیں چلتی ہیں اور ایگو نو ڈاؤٹ کہ ہر انسان میں ہی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک تو نیچرل ہی ہوتی ہے لیکن کیونکہ میٹیریلزم بھی ہمارے معاشرے میں بہت آچکا ہے اور جس کے پاس تھوڑی سی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے کم تر اور میں اس سے بہتر ہوں نہیں ہونا چاہیے اور بالکل ناراضگیاں ختم کرنی چاہیے اور یہ تو نو ڈاؤٹ کے ایسا موقع ہے رمضان کے بعد اللہ پاک توفہ دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے رشتہ داروں کو راضی کر کے یہ توفہ دینا چاہیے دینا چاہیے لیکن یہ نہیں کر پاتے 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 تو آپ سے خفا ہے آپ نے اس کو سوری بولاو یا پھر انگیس میں آگیا کہ میں کیوں سوری بولوں بھائی کوشش تو یہی رہتی ہے کہ کسی کا دل ہماری وجہ سے نا دکھے کیا بات ہے سب یہ سوچنے لگ جائے زندگی بھی کپسورت ہو جائے اور اگر کبھی ہو بھی جائے تو میری کوشش ہوتی ہے میں فوراں سے سوری کر دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ بندہ میرے ساتھ ناراض رہے گا تو شاید اللہ بھی ناراض رہے گا اگر میں نے کسی کا دل دکھایا تو شاید اللہ میرے سے راضی نہیں ہوگا تو ہاں یہ ہماری فرس پریورٹی ہونی چاہیے کہ کسی انسان کا ہم سے دل نہ دکھے یقیناً کسی انسان کا ہم سے دل نہ دکھے لیکن ہم حقوق اللہ کہتے ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ ہم حقوق اللہ پورے کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے نماز، ذکات، حج، روزہ ہم نے سب بڑی جنا وہ تمام طریبادات ہم کرتے ہیں لیکن حقوق اللہ عباد کی جب بات آتی جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا اس پہ ہم نہیں سوچتے اور آج کے دن انجم صاحب ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ اگر ہم سے کوئی اللہ کا بندہ خفا ہے ناراض ہے جانے ان جانے میں انسان خطا کا پتلا ہے غلطی ہو جاتی ہے نہیں پتا چلتا تو معافی مانگ لیں ایک دوسرے سے جو ہم سے خفا ہیں جانے ان جانے میں ہم سے بات نہیں کر پا رہا تو وہ ساری تلخیاں بھول کے خود سے پہل کر لیں بہت بڑی بات ہے معافی مانگ لینا بہت بڑی بات ہے اور بڑے جگری کی بات ہے میں سمجھتا ہوں معافی مانگنے والا میرا خیال سیدھا دیریکٹ بہت بڑا کا معافی مانگ لینا اچھی بات ہے اور اگر آپ بھی معاف کر سکے کسی کو تو معافی کریں معافی مانگنا اور معاف کرنا یہ ایک واقعی عالی ضرور کا مظاہر ہے کہ مانگنے والا اور معاف کرنے والا یقین انہی اس چیز پہ ہمیں سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے چودری صاحب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں میلوں دور بیٹھے ہوئے فرنڈ سے کانٹیک میں ہیں گھر میں اللہ پاک نے بڑے خوبصورت رشتے دیئے ہوئے ہیں ماں باپ بہن بھائی بچے بیوی ان کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو آج کے اس دن آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے وہ کون سے تین کام بتائیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے اور ان خوبصورت رشتوں کا ہمیں احساس ہو جائے سب سے پہلے تو جس طریقے سے آغاز میں بات ہوئی ٹکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی اس ایڈوانسمنٹ نے بظاہر تو میلوں دور لوگوں کو بہت قریب کر دیا لیکن قریبی لوگوں کو بہت دور کر دیا سب سے پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بلکل کم سے کم استعمال کیا جائے نو ڈاؤٹ کہ اب ضرورت بن چکی ہے لیکن ایک دور وہ بھی تو تھا جب یہ چیزیں نہیں تھی تو اس وقت بھی تو زندگی گزرا کرتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلے کم کیا جائے دوسری بات یہ کہ اپنے گھر میں بزرگ اگر موجود ہیں پیرنٹس ہیں دادہ دادی ہیں یا کسی بھی آپ کی کپیسٹی میں بزرگ موجود ہیں ان کو زیادہ سیادہ ٹائم دینے کی کوشش کی جائے نو ڈاؤٹ کہ ہر بندہ بہت مصروف ہے اور جس طریقے سے ابھی ابھی صاحب نے کہا بھی کہ ہر بندے کا ہاتھ ایسے ہے اور انفلیشن بھی نو ڈاؤٹ کہ لوگ ہر کوشش کرتے ہیں کہ وہ محنت کر کے جو بھی ارننگ کر سکیں تو وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقے کار ہیں جس طریقے سے آپ قریب آسکتے ہیں یہ دوریاں یہ فاصلے یہ کم ہو سکتے ہیں آپ ینگ سٹر کیلئے آپ کیا سمجھتی ہیں وہ اسے کون سے تین کام ہمیں آج کے دن سے شروع کر لینے چاہیے اید کا موقع ہے ایک گولڈن اپرشونٹی ایک چانس ہے وہ جو آپ کی میں ہے اس کو سائیڈ پر رکھ کے آج کے دن سے بھرپور طریقے سے فائدہ اگر کہیں فاصلے بڑھ گئے ہیں دوریاں ہیں یا کوئی ہچکچاہت ہے اپنے پیاروں کو ساتھ قریب لانے کی بچے کام کر سکتے ہیں بڑھوں کے درمیان اگر کوئی خالا چاچا چاچی فپو نراز ہیں تو راضی کرنے میں تو کیا تین ایسی ٹپ کیا دیں گیا جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بات کی وہ بہت خوبصورت بات تھی بچے کام کرتے ہیں اور ہر فیملی میں چھوٹی موٹی تو ہوتی رہتی ہے اور میں شروع سے جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں میں نے آگے بھی بتایا گھر میں داو سے آنا جانا لیکن ہم جو ہیں سب کزن بہن بھائی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر بڑوں میں کوئی نرازگی ہو بھی گئی ہے ہم آپس میں اس طرح سے ٹھیک رہتے ہیں اپنے آپ بڑوں کی نرازگیاں بھی ہتم ہو جاتی ہیں تو یہ سٹیپ ہمیں سب کو اٹھانا چاہیے کہ اگر بڑوں میں کوئی تھوڑی بہت ہے بھی تو ہم ایک پوزیٹیو رول ادا کریں اکثر میں نے کچھ فیملی میں بڑا نیگیٹیو بیہیوئر بھی کرس کا دیکھا کہ وہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہی بات کر رہے تو ہم نے آپس میں بات نہیں کرنی یہ بچوں میں ہوتا ہے ایک یہ بھی تو بڑوں کی طرف سے مجھے بلکل ایسی ہے لیکن الحمدلللہ میرے پیرنٹس بھی انہوں نے بڑے ہمیں ہمیشہ سے پوزیٹیو جو ہے تھوڑس ہماری طرف جو ہے انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں یہ سمجھایا کہ بڑوں کی نرازگی سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق آپ نے اپنے بڑوں کو اسی طرح ریسپیکٹ دینی ہے آپ نے ان کے ساتھ اسی طرح سے ایک پیار محبت کا اظہار کرنا ہے اور الحمدلللہ وہ ہمیشہ سے را ہے اور سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ وہی بات جیسے سر ابھی کر رہے تھے کہ ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے کرواہر دل میں رکھتے ہیں کہ اس کو اتنا اللہ نے دے دی ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے آپ اپنوں کی خوشیوں میں خوشیوں اور یہی خوشیاں وہ کہلیں کہ آپ کی طرف کنورد ہوگی آپ کسی کے ساتھ پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کریں گے تو وہ پوزیٹیوٹی آپ کی طرف کنورد ہوگی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو آپ اگر پوزیٹیوٹیوٹ رکھیں گے تو آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کو بھی ان چیزوں سے نماز دے گا تو اگر آپ جیلیسی رکھیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے تو آپ مزید بدحالی کی طرف ہی جائیں گے خواتین کا کہا جاتا ہے ایک بڑا یہ جیلیسی کا فیکٹر پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کہ میں نے اگر سوری کر دیا میں کسی کے گھر چلی گئی تو میری شان میں تو کمی آیا آپ نے یہ بات کیا اور مجھے ہسی آئی کیونکہ میں تو جیلیسی کا ایلیمنٹ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے انہیں میرے تو زیادہ سونا سوٹ پائے اس نے میرے جیسا پہن لیا یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ یہاں سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہواتین میں یہ چیز زیادہ جو ہے تو میرے حیال سے کہ واقعی یہ چیز میں اسے کچھ پر کوئی چیز میں ہواتین میں یہ چیزیں ہیں مترہ بڑھیں نہیں جو کھولتے الگ رہے ہیں وہ بہتین میں وہ ہواتین میں جو جیسے ہیں جو اچھے ہیں موچی آخری کچھ منٹ سے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے عید کا پہلا دن ہے دن کا آغاز ہے عید کا دوسرا روز تیسرا باقی بلکہ پوری زندگی اس پریکٹس کو ساتھ لے کے چلے تو کیا کہیں گے آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تین کام کون سے کرنے چاہیے ہیں آپ بلکہ چار بتائیں یہ شکوہ آپ کا دور کرتے ہیں آپ چار کام بتائیں نہیں نہیں ہیں ہی تین تو چار بتائیں پہلا کام ہے صبح اٹھ کے نماز پڑھنا دوسرا کام ہے اچھا کھانا کھانا اور تیسرا کھانا کھانا کھا کے سو جائے مجھے لگتا ہے یہ تین کام ہم عید وارے دن بھی کر رہے ہیں تو باقی پیغام یہی ہے کہ میرا پیغام اور محبت جہاں تک پہنچے ایک دوسری سے پیار محبت کریں جڑ کے رہیں اور اگر ناراضگیاں ہیں تو اس کو ختم کریں خدا کے لئے ختم کریں کیونکہ رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں رشتوں کو اگر ساتھ رکھیں گے تو یقینا آپ بھی خوش رہیں گے بہت خوبصورت بار یقینا رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں چھوڑ صاحب آپ کیا پیغام دیں گے کیا کہیں گے ناظرین کو سب سے پہلے تو میرا یہی پیغام ہے کہ آج عید کا پہلا دن ہے اور میٹھی عید ہے میٹھے آپ سویٹس لیں اور انجوائے کریں اس کو اور دوسری بار یہ کہ چھوٹی سی بڑی زندگی ہے اور نفرتیں ہم لوگوں نے بہت زیادہ پالی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ ان تمام نفروں کو ختم کریں اور اپنی ایکوں کو ختم کریں اور پیار محبت سے رہیں یہی میرا پیغام ہے کیا بات ہے خینات کیا پیغام دوگی آپ ہماری خواتین جی میں سب دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گی کہ اس میٹھی عید پر جیسے کہ آج پہلا دن ہے کوشش کریں کہ اپنی جو ہے ایک پوزیٹیو سائٹ اس کو شو کریں جو بھی دل میں نفرتیں ہیں کرواہتیں ہیں اس کو ختم کریں خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں بکھیں فیشنی آپ سب دل کیبہ حکریہ بہت ہے میرے کے آگام دیں گی کہ جو کپڑے پینا ہیں وہ نہیں پہنے جو نہیں پہنے پینا پینا میری صاحبانی ریالی میں مانکی ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے جو میرے پینا ہوا یہ کسی نے leaves پینا چاہی پینا نہیں ایک دوسرے بہت ضروری ہے بہت اچھے لگے بہت اچھے لگے بہت اچھے لگے آپ بہت اچھے لگا آپ دینوں سے ملکےerer بہت شکریہ آپ کے ٹیم کا بہت شکریہ آپ انہوں کو اید بہت بہت شکریہ راضین ہم کہیں نہیں جا رہے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد اور محجز بیمان ہمیں جائن کریں گے ان سے بھی ان کی روٹین جانیں گے تو کہیں مچ جائے گا ہمارے ساتھ فرگا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا سپیشل اید ترانسلیشن آج اید کا پہلا روز جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں جائن کیا ہے جن ناظرین نے ان کو ہم سچ سویرا کی ٹیم کی طرف سے سچ ٹیوی کے مانیجمنٹ کی طرف سے اید کی ٹھیرو مبارک بات ٹھیرو خوشیاں یقینا خوشی کا موقع آج کا دن مل جل کر رہنے کا خوشیاں بانٹنے کا دن ہے تو سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں جو لوگ آپ سے خفا ہیں انہیں آج کال کیجئے میسج نہیں کرنا کال کرنی ہے کال کریں ان سے بات کریں یہ جو گلے شک میں ہیں بلکل انہیں بھول جائیں ختم کر لیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت سی زندگی ہے کب کہاں ختم ہو جائے ہمیں نہیں پتا اگلے پل کا ہمیں نہیں پتا تو کیوں ہم نے یہ رنجشیں پال رکھی ہیں کیوں ناراض گئیں ہم نے اپنے دلوں میں رکھی ہیں خوشی کا موقع ہے اید ہمیں یہی درست دیتی ہے یہی سبق سکھاتی ہے کہ ہم نے زندگی بہت ہی خوشگوار طریقے سے خوشیاں بکھیرتے ہوئے خوشیاں بانٹتے ہوئے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے تو آج سے اس دن کا آغاز کریں اس سلسلے کا آغاز کریں خوشیاں بکھیریں سب کو اس دن میں اس ایکٹیویٹی میں شامل کریں ہمارے اور معزیز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ہر انسان سب لوگ اپنی فیاملی کے ساتھ اس دن کو بنانا چاہتے ہیں خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں مختلف دشیز مختلف پکوان گھروں میں جو پکتے ہیں کھانے ان کو مل جل کے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں وہیں پہ ہماری فیملی ہے آپ لوگ اور ان کے ساتھ ہمارے وہ معزیز مہمان جو ہمیں آج کے اس خوشی کے موقع پہ جوائن کرتے ہیں اپنی فیملی کو شوڑ کے کچھ وقت ہم آپ لوگ کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خوشیاں جو ہے آپ کے عید کے جو رنگ ہے وہ ہم دوبالہ کر سکے تو جناب اسی کے ساتھ اپنے مہمانوں کے طرف عبرتے ہیں ان کا تعریف کرواتے ہیں آج کے ہماری جو اگلی معزیز مہمان ہے یکھینا کسی تعریف کی موتاج نہیں ہے بات ہم کر رہے ہیں آج کے بلکہ ہمارا جو پورا پرگرام ہے ہمارے شو بیس لابرٹیز کے حوالے سے ہے میڈیا پرسیزنز کے حوالے سے ہے جلدی سے اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتے ہوں اور چٹ پٹی میٹھی میٹھی باتیں جائیں کیونکہ میٹھی عید ہے تو میٹھے بول ہونے چاہیے میٹھی باتیں ہونے چاہیے تاکہ ہماری خوشی میں مرویج رہے وہ رونہ نکھا رہا جائے تو آج کے جو ہماری پہلی مہمان ہیں لیکن ان کسی تعریف کی موتاج نہیں ہے کیونکہ آج کے اگر میں عید کے پہلے دن کی بات کو اس پرگرام کی بات کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا پرگرام ہم ہماری شو بس لابرٹیز کے حوالے سے ہے ہماری میڈیا پرسننز کے حوالے سے ہے ان کی روٹین ہم جان رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہماری فیملی آپ لوگ ہیں تو آج عید کا پہلا روز ہم سب آپ لوگ کے سنگ جو ہے وہ بنا رہی ہیں اپنی خوشیوں میں آپ کو شامل کر رہے ہیں آپ ہمیں اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے تو جراب ہمارے آج کی پہلی مہمان جنہیں آپ مقرب ٹی ویز پر دیکھتے ہیں ہم دراماز میں دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کے نمائی آکار کر دی ہے خوبصورت ایکٹنگ سکلز رکھتی ہیں اور یقین ہر انسان کے ایک سپنا ہوتا ہے تو ان کا سپنا کیا واقعی ادھاکاری تھا بائی چانس یا بائی چوائس اس کے ساتھ ہم ان سے پوچھیں گے عید کی روٹین کے حوالے سے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں جو شو بس لابرٹیز ہوتے ہیں جو دراما انڈرسی سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں یقین ان ان کی روٹین کافی ٹف ہوتی ہے تو ان سے ہم جانیں گے کہ کیا آیا یہ سچ ہے اور اید یہ کیسے مناتی ہیں ان ہی سے جانتے ہمارے ساتھ ہیں ہمیرہ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اید بہت بہت مبارک آپ کو آپ کو بھی بہت مبارکو مبارک بہت پیاری لگنی ماشاء اللہ فریش کلر اوہ تینکیو سب سے پہلے تو ناظرین یقین ان جانا چاہتے ہوں گے جیسے میں نے اب انٹروں میں بھی کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا پرسنالٹیز ہوتی ہیں ڈراما انپسی سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایدیں بڑی رنگین ہوتی ہیں اب بتائیں یہ اس میں کتنی صداقت ہے جی جی بکل ہوتی ہوں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے کیونکہ فیملی کے ساتھ یہ خوشیاں بڑھنی چاہیے اور اتنا رحمت اور اپنی برکتوں کے مہینے کے بعد یہ تو ایک خوشی کا اچھا ایک تحفہ ہے ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو ہم یہ اید ملتی ہے یہ ایک چلی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک گفت ہوتا ہے بککل اور اس گفت کی جو ویلیو ہے وہ یقین ہمیں محسوس کرنی چاہیے بککل قدر جو ہے وہ ہمیں بتا ہونی چاہیے اید اگر میں ہم بچپن میں جاتے ہیں بچپن سے زرہ شروع کرتے ہیں چوٹی ستھی ننی منی ستھی چولبولی ستھی یقین ان شرارتے کرتے ہوں گی کیونکہ بچوں کا کام ہے شرارتے کرنا وہ بچپن کی اید کا کوئی انٹرسٹنگ سا واقع آپ کو یاد ہو جو آج بھی آپ یاد کرتی ہوں اور آپ کے فیس پر پیاری سی مسکرہ ہٹا جاتی ہے میں اپنے بچپن کیا واقع مجھے ایک بہت اچھے تھی کیسے یاد ہے کہ میں رات کو نہ اپنے کپڑے ہنگ کر کیونکہ دیکھتی رہتی تھی چاندرات کو کیونکہ سبح کب اید آئے گی کب ٹائم نکلے گا پینوں اور مہندی کا ایک شوک اور چونیوں کا اور وہی چیزوں کا تو سبح جب سوئے ہونا اور والد صاحب نے آنا اور کہنا بیٹا آپ سے ہید پلنے آئی ہے اور وہ ایکسائیٹمنٹ دم چھلانگ لگا گیا تھا میں نے کپڑے پہنے جب دیسے میں تیار کرو کیونکہ کیونکہ اید کی نماز کے فوراں جب آئے تو میں تیار ملوں اور سب سے مجھے ایدی ایدی کے ایک سائی پڑے کلاک ہوتی بچپن میں ایدی ملے گی ایدی ملے گی ایدی ملے گی پیسے بٹو رہیں گے وہ پرس چھو ہوتے ہیں پیسے بٹو رہیں گے ساتھ ساتھ ایک در بھی ہوتا تھا ایدی مل رہی ہے بڑوں سے مل رہی ہے تھوڑی دیر بعد اممہ آئے گی پیسے بٹو رہیں گے ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا نہیں میں بڑا گریڈی فوکس تھا میں اپنا پاس نہیں دیتی تھی وہ الگ بات ہے کہ ملہر جو ہوتی ہوں وہ ذرا سمیدار ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بچے ہیں مطلب ایتنے پیسے آپ نے کیا کرنے ببکل تو وہ ذرا ہمائیں سمجھدار ہے اور ہماری ساری ایدی جائے انہوں نے اکٹھی کر لنے اکٹھی کر لنے اکٹھی کر لنے اور اس کی ویلیوز بتانے جس کو ہم کارڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے ہمارے لئے امپورڈنٹ رکھے ہیں کتنے اکیمتی ہیں وہ شخصیت جس کو ہم اید کارڈ دے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے اب زہرہ ایسا ایسا جب موبائل فون ہاتھ میں آگے اس چیز کا ختم باتا جا رہا ہے بلکل ختم لیکن وہ کارڈ ایک سمحال کے رکھنا کہ بھئی ہاں فلانی اید پہ یہ میرا کارڈ آیا کاریبی دوست یا بیش فرنڈ بنا رکھ ہوتے تھے تو ان سے کوئی امید ہوتی تھی کہ مجھے یہ پہلے اید کارڈ یا ایدی بھیجے گا یا بھیجی گے تو میں دوں گے اس کو نہیں یہ ہوتا تھا کہ اس کے بھیجنے سے پہلے ہم کب جلدی سے پہل کر لیں پہل کر لیں اس کے آنے سے پہل کریں مطلب وہ یہی ہے کہ پتا چلنے چلیں کتنے پتی دوستی ہے سب سے پہلے میں نے اید کارڈ یا ایدی بھیجنی ہے پتا چلیں کہ گہری دوستی ہے بے کل تو کیا اید کارڈ پہ کیا لگتی تھی وہی بچوں والے شیر جو ہم شیر و شائری کرتے تھے سنتے تھے بچپن میں شیر و شائری کچھ سٹیگرز لگا دیئے پہلے ہمارے دور میرا دوست لاکھوں میں ایک لاکھوں میں ایک یہ بچپن کی شائری جو ہے اس میں ایک پیار محبت خلوس پایا جاتا تھا اور زیادہ سٹیگرز میرا زیادہ سٹیگرز لگانے جو گولڈن گولڈن سٹارز اس سے خوب سجانا اور اس کے ساتھ پھر اچھا چھے ریمارکس دینے اور بلکہ جو لکھنا بڑا سٹائل کر کے لکھنا دو دو تین دن وہ شیرز میں مختلف وچپ کالر والی پینسل تو وہ رنگ برنگے پینسل سے لکھنا خوبصورتی کے ساتھ پھول پتیاں بنا 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 سجا سجا ببکل تو آپ نے مہندی اور چوڑیوں کی بات کی بچپن سے پسند ہیں آج تو خیر نہ مہندی اور چوڑیوں کی بات کی آج نے آپ تو مہتر ہیں مجھے خوشی محسوس ہونی چاہیے مانا بیزی روٹین ہے لیکن یہ کہ مجھے شوک ایک حد تک تھا مطلب جب انسان جون جون بڑا ہوتا جاتا ہے میچور ہوتا ہے وہ چیزیں ختم ہوتے جاتا لیکن ابھی بھی نہیں کیا سمجھتی ہیں یا آپ کو یاد ہو اید کا دن ہے اید کا موقع ہے تو میں نے بچپنا اور پاسٹ روائز کرنا چاہیے کیونکہ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو زندگی میں بڑی اچیب سی حلچل چل رہی ہے اچیب سی کیافیت ہے روٹین ہے لیکن وہ بچپنا یاد کر کے اید کی خوشی کو محسوس کرنا چاہیے اور میں چاہیے کہ ناظرین بھی محسوس کریں اور یاد کرے بیٹھ کے کہ ہاں ہمارا بچپن بھی ایسا ہوتا تھا اور اس دوسرے سے دسکس کرنا شروع کر دیں تم نے بچپن میں کیا کیا تم نے کیا کیا تم کیسے کار دیتی تھی تم کیسے کپڑے پیانتی تھی ایک اید کی خوشی محسوس ہو مجھے یہ بتائے جب اید کا چاند نظر آتا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے تو میں یقیناً ہم دو خواتین آپس میں دسکس کرتے ہیں مجھے اچھے سے یاد ہے جب اید کا چاند نظر آتا تھا تو کزنز آسپوروز مجھے اچھے سے مہندی آتی تھی پول گوٹے بنانا گول گول ٹکیںیں بنانا اور مہندی لگاتے تھی تو کیا اس طرح اپنے چاند رات کو ایسا ہی ہوتا تھا میں اپنی کزنز کے ساتھ چاند رات کو نکل جانا چولیاں خریدنی خوصوصاً مہندی لگوانی تھپے والی مہندی جو تھی وہ پہلے بہت ہمارے دور میں تھی اور وہ لگا کے آنے اب آگے پتہ چلا اس میں کیمیکلوں پہ اس کو بند کیا جا رہے لیکن پہلے بڑا اس کا رواج تھا تو بہت لگوایا اب دیکھا چاہے تو اب تو اتنی ورائیٹی آگی مہندی لگانے میں بھی اب تو عربیق مہندی اور پتہ کیا 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 جا تو اب تو جو جو وقت آگے بڑھ رہے مطلب اس میں اور زیادہ نکھاراتا جا رہے اچھا بھی اپنے جو بزرگ اپنی والدہ تیدادی یا نانی کو وہ جو لگاتے تھی اپنی والدہ وہ بھی لگاتے ہوئے دیکھے ببکل وہ جو مہندی گھول کے اور اس کو تنکے کے ساتھ مگایا وہ بتاتے تھے اسے پتے اور پیالی رکھتے اور اسے کھول اور ارق ساکتے تھے بلکل وہ بھی ہم نے لگائی ہوئے ہیں اہمائی گاہ اور اسے پیارے اور کافی گہرے رنگ آتے تھے بہت گہرے آج کی مہندی تبہ رنگی نہیں ہے بھائی اور آج لگاتے ہیں صبح ہاتھ ہوتے مہندی ختم ہتا کسی بات کرے پاسٹ کے بات کرے سب کچھ خالص تھا ملاووت سے پاک اب تو رشتے اور رشتوں میں ملاووت خوشیوں میں ملاووت جا اللہ ہے پہلے کمبین семیل سسٹم ہوتا تھا مجھے اچھی ہیارا یاد ہے کہ میرے جو دادا تھے وہ اکثر اپنی پوکٹ میں لیتے سویٹ س رکھتے تھے وہ ایدی نہیں دیتے تھے وہ سویٹس دیتے تھے اکثر ہوتا تھا وہی اکثر رنگ برنگی توفی اس نکالنی اور یوں ٹیبل پہ رکھ دینا ہے بھر لو جی طرح بھرنا ہے اور میں خوب اپنی فروک میں بھر بھر کے رکھنا ہے میرے بزرگوں کو پتا تھا مجھے ایک چوکلی ٹائپ ٹافی ہوتی وہ بڑی پسند ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو نا وہ اموشنلی مجھے اس سے کنیکٹ کرتے تھے مزید بھی بات کرتے ہیں بچپن کو ذرا اور یاد کرتے ہیں بریک لینی ہے تب تک ذرا ناظرین بھی سوچ لیں کہ ہمارا بچپن کیسا تھا ان کا بچپن کیسا تھا آپ نے اپنے بچپن میں کیا کیا جلدی سے آپ سوچیں تب تک ہم ایک شورٹ سی بریک لے کراتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سے سپیشل ایت ٹرانسمیشن ایت کا پہلا روز آپ تمام دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے سچ سویرا کی ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اس دن کو خوش اخلاقی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیار محبتوں کا دن ہے تو پیار محبت سے ہی اس دن کو ہم نے گزارنا ہے سیلیبریٹ کرنا ہے سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے جیسے آج ہم آپ کی خوشیوں میں آپ ہماری خوشیوں میں شامل ہیں تو جناب ہمیں ایک اور معزیز مہمان نے جوائن کیا ہے ان کا بھی تعریف کرواتے ہیں تاکہ جلدی سے ان کو ہم اپنی خوشیوں میں شامل کر سکے اور ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہو سکے اور جان سکے کہ وہ ایت کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں ایت کیا پہلا روز ہے تو کیسے آغاز کرتی ہیں کیا روٹین ہوتی ہے اچھا آج کے ہمارے دوسری مہمان موڈل ہیں ایکٹرس ہیں آپ انہیں سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ ٹی و ڈراما پر بھی دیکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کی بھی اپنی سٹوری اپنی لائف اپنی مصروفیت ہوتی ہے تو جانتے ہیں انہی سے کہ اید کے حوالے سے ان کی کیا مصروفیت ہے ہمارے ساتھ ہیں ہانیا اسلام علیکم ہانیا ہالیکم مبارک آپ کی بہت بہت مبارک کیا مبارک کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بلکل چی کو آپ پیتا ہے آپ کو سوشل کریں ہم گوڈ آپ کے سامنے ہم jáشا کی طرح عید کا دن ابھی تفرے میں بھیک پر جانے سے پہلے همیں بہت مزے مزے کی باتیں کر رہیتے ہیں ایسا لگ رہا تھا ہمارے جیسے ہم باقی بچپن میں چلے گیا ہے ہم بلکل اپنا بچپنہ ہمیں ہانیا یاد آرہا رہا ہے بلکل تو آپ نے بتا ہے بلکل آپ نے سنا بھی ہوگا آپ مجھے بتاؤ ان کی بھی بچپن ہم جانتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک مختلف بچپنہ رہا ہوتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز رہی ہوتی ہیں تو ہانیہ ابھی کی روٹین بعد میں پوچھتے ہیں پہلے ہم چونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم بچپن میں گئے ہوئے ہیں اسی دنیا میں ہے ایک ٹائم مشین میں ہے وہ ہمیں بچپن میں لے گئی ہے پاسٹ میں آپ مجھے بتاؤ کوئی بچپن کا عید کے روز کا کوئی انٹرسٹنگ سا واقعہ یاد ہو جو آج بھی کسی بھی عید کے موقع پر یاد آتا ہو تو آپ کہتی ہوں کاش میں چھوٹی ہی رہتی میرا وہ بچپن پھر سے اللہ آئے بچپن کے تو واقعی جو عید بچپن میں ہوتی ہے وہ بھی وہ جوانی میں بڑے ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد رسپونسپلٹیز آجاتی ہیں تینشن ہوتی ہیں وہ ویسا جو انٹویمٹ نہیں ہوتے جو ہم پالے کرتے ہیں تو بچپن میں نانو لوگوں کے گھر کا ہوتا بہتا ہے جو کیا بہتا ہے بچپن ہوتے ہیں اید کارٹ دیتے ہیں اید کارٹ دیتے ہیں میں انسان سے صرف کچھ میں سیکھا جیوسٹ cuش meڈیا کے دور سب لگے پھر کچھ میں ہوتسپ کر دو ایدھی میں جاتا دوسرے میں میں دور کیا 걸�raid ایدھی میں سے زیادہ ایدھی میں سے چخشی سے ملکتا ہے مجھے بھی مجھے پر ایدھی میں سے ملکتا ہے اس میں مجھے پر بارے ہے ہمیں بیگتے ہیں کہ میں مجھے بہتے ہیں سب سے زیادہ ایدھی میں سے ملگتا تھا ہم نے مجھے پر بہتے ہیں آج میرے پاس دھیروں پیسے ہیں لیکن یہ در ہوتا تھا تھا تھوڑی دیر بعد اممہ لے لیں گی برس کھالی کر کے دو ایسا ہوتا تھا آپ کے ساتھ ہاں یہ دی جتنی میں جمع ہوتی ہیں وہ سب مممہ کے باس ساتھ ہمارے اوپر میرے پاس جو ہوتی تھی نا سارے ہم سترست بارے کے تو وہ یہ ہوتا تھا مممہ کتنے باسوں ہیں سب کے موجھے میرے پاس رکھوا دو پھر آپ لوگ مچھے لیں لیں آج اچھا یہ بڑا ایموشنلی ایک جملہ ہوتا تھا میرے پاس رکھوا دو بات میں آپ کو چلی ہے وہ بات کبھی نہیں آئی وہ بات ابھی تک نہیں آئی دیکھ لو اممہ لیکن کوئی بات میں آپ بڑے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اچھا اید کارڈ دیتی تھی مجھے اپنی دوستوں کو اور ٹیچرز کو تب تو ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا تب تو وٹس اپ وغارہ سوشل میڈیا ایسا کچھ دیتا ہم لوگ کارڈ بنا کر پیور خالیس محبتیں تھی کارڈ بنا کر اپنی فیورٹ ٹیچرز کو وش کرنا فینڈز کو دینا ساتھ میں چوریا مغارہ ایک باسکٹ بنا کر اس میں ساتھ میں محبتیں وغارہ وہ سب کر کے وش کرنا اب تو ایسا مجھے کچھ ناظر نہیں آتا ہے اب تو بس ٹیس وٹس اپ کر دو گفت بوکس ہیں گفت سند کر دو بس وہ فیلنگس نہیں ہے جو بچپن میں ہوا وہ سچیاں محبتہ نہیں ہے وہ خالیس محبتیں جو تھی وہ کہیں نہ کہیں گم گئی ہیں تو ہم آج نا ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ آج جس ہمارے عید کا پہلا روز ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں خوشیاں ہماری کھو گئی ہیں آپ ناظرین کہیں اپنی موجود احالات میں پریشان ہیں اس میں انوالو ہیں تو خدا رہا عید کے موقع پر ان چیزوں کو ہمیں بھولنا چاہیے کیوں میرے سبا؟ بکل بھولنا ضروری ہے ہے نا؟ کوئی ایک ایڈوائز مجھے ابھی بتائیں ہم نے پہلے دن کا آغاز کیا ہوا ہے ایک ایڈوائز کے ساتھ ایڈوائز کے ساتھ ایڈوائز کے ساتھ ایڈوائے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانتے ہیں اور جو وہ جو ویلیوز تھے ہمارے اپنے پچھلے ایک ایرہ میں تھا وہ دوبارہ اس کو ہم لوگ جوائن کریں اور اس کو دوبارہ ریکال کریں ہی کوشش کریں ہم ایک تو کوشش نہیں کرتے اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ زیادہ کوشش ہوتی ہے فیملیز کو ٹائم دینے کی بجائے ہم لوگ آؤٹ سٹیشن چلے جاتے ہیں وہاں پکنک کر لیا یا کہیں اور چلے گئے تو بہتر ہے فیملی کے ساتھ جو ایک خوشیوں کا ایک اظہار ہوتا ہے وہ ایک مٹھا سب ختم ہو گئی ہے شاید میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگ جوائن فیملی سسٹم سے نکال ہیں شاید می بھی ہو ستا یہی وجہ ہو پہلے جوائن فیملی سسٹم کا اپنا ہی رنگ ہوتا تھا نانا نانی دادا دادی جوائن ساتھ ہوتے تھے ان کی ایک محبت ان کا ایک پیار شکت ان سے بھی ہم نے بہت کچھ جوائن فیملی سسٹم میں جو بچے پلے بڑے ہیں ان کی تربیت تو یہ اب آج بھی دیکھیں تو وہ ایک نظر آتی ہے جی جی دیکھون وہ چاہے جس بھی کلاس سے ان کا تعلق ہو لیکن اگر ان کی تربیت جوائن فیملی سسٹم میں ہوئی ہے تو ان کی تربیت ان کا اخلاق ان کی باڈی لینگوش بتائے گی کہ بھائی تربیت تو اچھی ہوئی ہو اس بندے کی نانا دادا نے دادی نے بڑی نا صحیح طریقے سے ان کی تربیت کی ہوئی ہے اچھا دیجٹل دور ہے ہم کارڈ کی بات کریں بچپنے کی بات کریں جو کہ آج کل نہیں ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں بلکہ اید کا دوسرا تیسرا روز ہانیا ہم تینوں مل کے بلکہ جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کارڈ دھونڈ کے کسی عزیز کو بھیجتے ہیں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں بلکہ اچھا ایڈیا ہے بہت اچھا ایڈیا ہے بہت اچھا ایڈیا ہے جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لئے بھی ایڈیا اچھا ہے کہ کہیں کسی کارڈ ڈھونڈے جو بڑا عزیز ہے بہت ساروں کو چھوڑ دیں کسی ایک کو کارڈ بھیجیں اور وہ خوشی محسوس کریں بلکہ وہ بچپن کے دن دوبارہ میرے بچپن کے دن میرے بچپن کے دن کتنے اچھے دن میرے بچپن کے بیٹھائے کہاں یاد آگے کہاں دیکھیں یاد آگے ہم آپ کو کہاں کہاں لے جو آرہے ہیں بچپن میں لے جا رہے ہیں بات ہم کر رہے ہیں ڈیجیٹل دور ہیں سٹیٹس ہم لگا دیتے ہیں ایڈ مبارک ٹوال اف یو جمہ مبارک ٹوال اف یو یا کوئی بھی ایسا تیوار ہو کوئی بھی خوشی کا موقع ہو ہم ایک سٹیٹس ایک سنگل بندے کو انبوکس بھی کرنا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے یا کال کرتے ہوں گے کہ اید کا موقع ہے دور ہیں ہم ماں نہیں سکے تو اید مبارک بول دیا فیملی کا حال چال بہت کم ایسے ہوتا ہوگا یا انبوکس میں کوئی میسیج کرتا ہوگا زیادہ تر مجھے لگتا ہے ہم سٹیٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں سب کے لیے لیکن سٹیٹس پہ بھی ہم لوگ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی کیا کھا رہے ہیں کیا پین رہے ہیں کیا پین رہے ہیں کچھ زیادہ ہوگی تو مطلب وہ چیزیں نہیں رہی فوکس زیادہ ہوتا ہے دکھانے پہ دکھانے پہ بہت کل تو یہی پیتر ہے کہ انسان ساتھ مل کے بیٹھے آپ میرے لباز کی توا تاریف کریں آپ کی کروں آپ سے حق کروں آپ سے پیار کروں وہ مِتھاز ختم ہوگی بانٹنی مِتھاز محلے میں دیں چاہتے ہیں بکل ایسا اممہ کہتے تھے کہ یہ فلان کے گھر میں کہ فلان چاچا کے فلانت بھیجتے ہیں وہ سب کے گھر میں بھیجتے ہیں بکل ایسا بکل ایسا اور ہمارا چکر ایک راؤند کہ ان کے گھروں میں میں بھیجتے ہیں یاد ہوگا کہ اس کے پر کپڑا ڈالا جاتا تھا اس پر گوٹا کناری اس پر ہمارے کام ہمارے کام وہ چیزیں ختم ہوگایا ہمارے کلچر سے چیزیں کیونکہ ہمارا پیچھان یہ ہی ہی سی ہے مجل کو پیچھان یہ نو ڈابٹ کہ ہم اس کلچر سے ہم مشرقی لوگ ہیں کوئی چیزیں ہمارا آپ ویسٹ کو دیکھو وہ اسنا پسند کرتا وہ لوگ اس لائی فکر اس لائی فکر کرنیا اور ہم ان کو دائکیے ہم چاہتے کہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ ہمارے کلچو کو فولو کر رہے ہیں بکل ہے اسے پسند کر رہتے ہیں ہانی آپ مجھے بتاؤ کہ سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کسی کو کسی کو کل کر کے وش کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں یا سٹیٹس لگا دیا بھی ہانی تو بہت بیری ہے تو یہ مبارک بات دیتے ہیں اور ہانی آپ نے روٹین بتا رہی ہے یہ میں اچ کپڑے پہنے ہیں یہاں میں نے گھومنے جا ہاں یہاں میں نے یہ کھایا یہ پکایا ایک میشیج گیرد کردے ہیں دے کے ایک روٹ چک پر دے ہیں جا 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 جاتا ہیں اور یہاں ڈوڑ STEMداری ہاں تھا اسے دن ہاں گھر جانان ہے ہمیں دادوں کے لئے رکھا ہوتا ہے کہ جتنے جو بابا کے ریلٹیف ہیں ان کے ساتھ سپنٹ کرنا ہے اور فرسٹ ہے ہماری گھر میں ہوتا ہے سیکنڈ دی جو ہیں ہم لوگ جاتے ہیں نانوں لوگوں کی گھر آج دن کا آغاز عید کا پہلا روز ہے تو کیسے کیا آج پہلا اچھی اس کے بعد آپ کی طرف یہاں شو میں نماز رماز پڑی جی دعا کی کہ اللہ پاک نے ایک گفت دیا ہے ہمیں رمضان کے بعد اapproفی طرح میں روز ہے اور ہم 행 بعضа کی روز ہے اور جیسے ہی راح ہوتے ہیں جد اینender روز ہےuf لائے روز ہے جی اس کے بعد آپ کو میں فعمالام دے ہیں جس کے بعد جسے ہم روز ہے ہم روز ہے اور روز ہے جب روز ہے ہم روز ہے جسے ہ تمام کرنا ہے نبرا سید کھ لازم حتی ہے اس کو یہ ب یقید روز ہے ہم روزی ہے؟ آفنا جسے ہم دادوں تھی روز ہے کچند آفات کو ہم ہم شہر ختم کر دیتے ہیں اچھا شاہج آپ پورا مہینہ نات سنوڑے ہوتے ہیں لیکن چاند آتفال دن آپ کو سانگز چاند رات ایک مبارک رات ہوتی ہے اس میں بھی ہماری بخشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نتیاری کتنا محرمان اور گفور اور رحیم ہے اس طرح بانتا ہے کیا رہمت نے کتانی لیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹے ہیں ہم بزاروں کے رکھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی بات ہے کہ جیسے عید کا چاند نظر آیا نہیں کہ وہ جو پورے مہینے بھر کی عبادت ہے ہم اسے بھول جائیں گے اور بس کہیں گے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں سب کچھ وہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے خانیا عیدی کا انتظار ہے عیدی لے لی ہے ابھی جا کے لوگی وہ تو بھی جا کے لیے نہیں عیدی کا تو سب سے زیادہ انتظار ہوتے ہیں سب سے زیادہ انتظار ہوتے ہیں سب سے زیادہ پہلے ملتی تھے ماموس سے اور ابھی جو ہے موسیل لوگ ماموس کے بڑے لادلی ہوتے ہیں نانیال جو ہے نانیال نانیال پیارا بہت ہوتے ہیں تو دیار بھی تو ہے اببہ کی کھر ملتے ہیں نہیں لیکن مجھے اپنے تدہ بہتے ہیں انہی کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا ہے وہاں سے مجھے مجھے ملتے ہیں وہاں سے مجھے سویٹس ملتے ہیں لیکن پھر بھی ایک لگن ایک شفکر ایک ہوتا ہے نا پہلے جب چاچو زندہ تھے تو زیادہ سب سے زیادہ چاچو کے پاس چاچو کی دیت ہوئی ہے تو پوپولوں کے پاس ملتی ہے لیکن ویسی نہیں ماموس جو ہے وہ زیادہ ایدی دیتے ہیں ماموس زیادہ دیتے ہیں اس ایدی کا کیا کرتے ہیں کوئی پلان ہوتا ہے کہ مجھے اتنی ایدی ملی ہے یا ملے گی تو میں اس کے بعد خریدوں گی یا فلان انویس کروں گی نہیں وہ ایدی ملتی ہے ملتی ہے ان میں سے ہافت میں واپس مامو لوگ کے بچوں کو کر دیتی ہے یہ مائیں کرتی ہیں یہ اتنی انہوں نے دی ہے تو ڈبل کر کے اس پر رکھے لو بھئی ان کو واپس کر دو کتنا دکھ ہوتا ہے یہ بھی ایک لیند ان کا سلسلہ ہے یہ حانیہ کی دکھ بری داستان نہیں میں خود ہی مامو مجھے دیں گے پر ان کے مامو کے چوڑے بچے ہوتے ہیں تو میں ان سے ہافت میں واپس کر دیتی ہوں اور باقی جو ہوتے ہیں وہ سب ایدی جمع کر ہوتے ہیں کہ آؤٹنگ بجائیں گے گھومنے کے لئے جائیں گے ایدی کے پیسے ہم اس طرح سے اڑائیں گے میرا بچپن آ جائے ایدی ملے آپ کو ایدی نہیں ملی کسی سے بھی نہیں ملی میری پاس میرے چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے کہتے ہیں میرے بچے کہتے ہیں ماما ایدی اواری کی دار ہے مجھے بھی ایدی شایئے میں بھی تو کہتے ہوں بیٹا میں بھی تو اپنے ماں باب کا بچہ ہوں مجھے بھی تو ایدی شایئے ایدی شایئے ایدی شایئے اور اسی بچپنے کو ہمیشہ اس بچے کو اپنے اندر زندہ رکھنا چھوٹے ہوں اور ابھی بھی مجھے ویش ہوتی کہ میرے بڑے ہوتے مجھے بھی ایدی ملتی ابھی ابھی آپ گھر والے سون رہے ہوں گے اللہ کرے سون رہے ہوں سون رہے ہوں ابھی ماما کی بات سون رہے ہوں ابھی آپ جب گھر جائیں تو آپ کے لئے بڑا سا سرپرائز رہی ہو کتنا کوپسورا سپن ہے just imagine کہ ہمیرا بھی گھر جائیں گی ہمیرا کے بچوں نے یا جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں ایمیر فرینڈز آپ کے کولیگز وہ ایک اچھا سا سرپرائز پلان کر کے رکھے کہ کتنا ماسومانہ انداز میں بولا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا نننہ سا پیارا سا بچہ ہوں اچھا میرا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کوئی بھی عمر ہو خواتین کے گھر میں بات کرو انہیں سجنے سمرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ رہتا ہے اور ان کی شاپنگ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی اید کی شاپنگ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی اید کی شاپنگ مکمل بھی یا کچھ رہ گیا نہیں بس دل چاہتا ہے تین چار چوڑی اور بن جائیں کاشکر جوتے آئے میچنگ جونری آجا یہ ہی خواہش ہو سکتا ہے یہ خواہش نہیں ختم ہو سکتا اید کیلئے کتنے جوڑے بنائیں میں نے ابھی تہ تین اید تھی تہ تین بنا تہ تین روز دوسرا روز اور اگر اید کے ایک دن میں کسی دو جگہ پر جانا پڑ گیا تو پھر کیا کریں وہی تو کچھ رہ گئے کچھ بنانے تھے کچھ جوتے لینے تھے کیونکہ ہم دو جگہ بھی نہیں پہن سکتے ایسا ہی ہے ایک پچھر ننیال کے ساتھ ہے اور دوسری دادیال کے ساتھ سیم ڈریس میں تو نہیں ہو سکتے اس کے لئے تو ہمیں کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں خواتین کو مرد حضرات نہیں کریں گے وہ تو بیچارے ہیں ان کا ایک ہی شلوار کمیل سکتا ہے اسے میں نماز پڑھا ہے اور اسے میں اسے میں سارے رشتہ دار ہونے پڑھ جائیں گے سب سے مراکات ہو جائیں ساری جو ہے اید ملن پارٹیز ان کی ایک ہی لباس میں ہو جائے گی ایک ہی پین کوٹ میں یا ایک ہی جو بھی ان کا کمیل سلوار لباس اس میں ہو جائے گی ان کے لئے تو بجٹیں ختم کر دیتی ہیں خواتین ایسا ہی ہے ناظرین ہم کہیں نہیں جا رہے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد اور معزیز بیمان ہمیں جائیں گے ان سے بھی ان کی روٹین جانیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا سپیشل اید ٹرانسفیشن ہانی آم مجھے بتا دیکھا جائے تو یہی تو چھوٹی چھوٹی خواہش یہی چھوٹی چھوٹی خواہش ہے اگر یہی نہ کریں تو پھر ہم کہاں چاہیں ایدی تو آپ دے رہے ہیں ایدی تو آپ دے رہے ہیں ایدی تو ملنے رہے ہیں کپڑے دو چار اور سوٹ دو چار اور جوتے ایسی کو پورا کرتے کرتے مر جائیں گے اللہ نہیں کریں اس پی فیدہ ہو جاتی ہے بس ہمیں اچھی سی ہے ہم یونیک لگیں دوسروں مطلب جو پہنے اس نے کسی نہ پہنا ہو ہم سے فیشن بنے یہ دیکھا یہ بھی ہم خواتین کی بہت بڑی بیماری ہے اب مرد از رات دونوں اگر ایک جیسا لباس پہنا ہوگا وہ خوش ہوں گے خواتین نے ایک جیسا لباس پہن لیا تو وہ اندر ہی اندر جلیں گی میرے جیسا لباس کیوں پہن لیا میں تو اسی زیادہ پیاری لاغ رہی ہمیرے تو اچھی دیر آگری تو یہ ہماری جو ایک سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ہانی آپ مجھے بتاؤ شاپنگ مکمل ہوئی تھی یا کوئی بالی والی جھنکا کوئی رنگل رہ گیا تھا شاپنگ تو جتنے بھی کار لو شاپنگ بھی کار لو شاپنگ مکمل نہیں ہو سکتی آپ کیا سوچتی ہیں اید کی شاپنگ میں آپ کیا رہ گیا تھا کہ وہ لے بھی سکی لیکن چونکہ اید ہے تو مارکید بند ہے میں نے ایک ترسٹ لیا اس کے بعد شاپنگ ساتھ کی جولی وغیرہ شوز وغیرہ مجھ کرنا ضروری ہوتا ہے مجھنگ بہت امپورٹن ہوتا ہے مجھنگ تو لازمی ہوتا ہے بہنگل چاہیے مجھنگ ساتھ کی جولی چاہیے ساتھ کی شوز چاہیے بہت امپورٹن ہوتا ہے ساتھ کی شوز چاہیے ساتھ کی شوز چاہیے بعض امپورٹن ہوتا ہے خواتین سنگلاسی پہنے بہت امپورٹن ہوتا ہے امیش ایک چیز تمہیں نوٹ کیا ہم خواتین شاپنگ کر رہی ہوتا ہے ہمارے بہتے ہیں بہتے ہیں گاڑے کی گلکیں کب آئے گی بچے سماسانتے ہیں یہ تینشن نہیں کب آئے گی بہتے ہیں وہ بہتے ہیں اس چیز کی پریشانک فکر لگی ہوتی ہے کب شوپنگ مال سے بہتے ہیں اور میرا شوپنگ ہوتا ہوگا اور اس شوپنگ پہ جو اید آئی ہے اور اید کی شوپنگ ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے کوئی مہنگائی نہیں تھی آپ نے مارکٹس دیکھی مال دیکھیں ابھی بھی بچ چلے یہ جو اید کی چھوٹیاں مال بند نہ ہو تو خواتین کا بچ چلے تو پھر بھی شوپنگ کے لیے جائے پتہ نہیں خواتین کی کب خیرس ختم ہوگی یہ نہیں ہو سکتی یہ سنپر نازو کی یہ جو خواہش ہے جانب ہمارے گی تو کب کبھی بند ہوئی ہیں تو تو مال خواتین کا بہتصان اور پھر بھی شوپنگ کے پسی چین اور ملک پہنی پہنچ گے پھر بھی لوگوں کی شوپنگ کاملت نہیں ہو خواتین کچھ مال کے شوپنگ کچھ مالتا ہی اید کی خواہش ہے ہمینے نے تک کہ اید کیجا لیکن کم ہے اید کیجا فرس ایک 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 دن میں دو جگہ پہ جانا پڑ گیا ہمینے پورا ہوجود ہے جس ہا ہا تو وہ ٹھوڈ ہے وہ میں پیال سکتے ہیں جو وہ بنائے ٹھوڈ ہے وہ ب misses میں نے ملکہ ہے ہم نے ابھی نہیں کہ اب پی gemلی ہے صرف اللہ نایے جو میں بنائی ہیں ہی کورا Perquè کرنے کا امیار کری Reagan ادھے دیو کا کورا کا Źی ایسی کام بنائی کے لینے مطرک کرچنے کا جسم ہمیدیہ پر اپنی پر اپنی پر اپنی کنکر سے پیانی تھی یہ میں نے کہا کہ میڈیا پرسنس کو فالو کرنے چاہیے ہیں ہم اپنی بڑے اچھے اچھے ٹپس دیتے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہم خواتین کے تھی کیونکہ ہم آج تینوں خواتین ہے ابھی سیگمنٹ میں ہیں تو ہم تینوں کا یہ ایک غم ہے ایک سوکھی ہے کپڑے پورے نہیں پڑتے تو انہوں نے بڑا اچھا مشکرہ دیا جن اپنی پڑ سوٹ ہمارے دیں پڑے 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 ہمارے کپڑے پڑے پڑے مرمز ہے اور دیکھوں ویسا بہت اس مجھے اندارہ یا آئید است باقی سیسٹر کے لئے بھی شوپنگ چا سلام اور اپنی لئے ہی بھرتی رئے نہیں ہے میں جب وہ شوپنگ کیلے جاتا ہوں ممہتوaw میں بھی شوپنگ کیا ہوں سب سے زیادہ شوپنگ کسی ہوتے ہیں سب سے زیادہ شوپنگ کسی ہوتے ہیں سب سے زیادہ میری ہوتے ہیں ہمیشہ چلو اس وقت میں شاند دات پر کروں گی اور ہمیشہ چلو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اور اس ساندرات پہ کچھ رہ گئی ہے یعنی کہ اید پہ کچھ ایسا جولی رہ گئی ہے اس کے بغیر تو نام کمل ہوتی ہے مہندی کیوں نہیں لگائی آپ نے مہندی کیلئے ٹائم ہی نہیں ملا ہم شاپنگ کرنے میں اتنا وزیت ہے کہ کپڑے خلالوں جانتے ہیں انہوں نے بھی نہیں لگائی شاید شاید شاپنگ کرنے میں نے اید محسوس کرنی ہے کہ بھائی اید ہے میں تو مہنگے مدر اس لئے نہیں لگائی کیونکہ کچھن میں کام کیا ثم میرا تو یہ جو ایم دیوشت نہیں ہوئی میں شاپنگ میں لگائی ہے بان Cena previous ترات پر ہی surviving باتوں کا ایم دیوشتر ہے بعض شورے دی باغ کی دے سکتے ہیں اید، اس کے بعد دن کا آغاز 3 دن Temple حبما random ب Brazil زی입니다 تو کسی دو سے تکڑی ہے یا خود بچپر میں یاد ہے اور کازنز ن Loberg لگو تھی یاد ہے ہم جانتے دائما بناتے تھے ہوو بہت چھوٹی ہے یہ اما طرف بچپن میں ماما کھانے اور بیچ میں تکڑی سے دیمکیا ڈالی تو مزید بچمنی ہے تو ماما دیا ہے جب آپ کو مہنگی لگانے گی ان کی تجید یہ ہے سیلون پھر جانے لگانے نیو ڈیزائن اicides ہاں اپنے گر ہوتے ہیں اس نے اینجاکشن مہینے جیسے اینجاکشن مہینے جیسے اینجاکشن مہینے یہ چیزی یہ دیکھر ہے ورما یہ تغیر ہیں اکٹے ہیں وہ نیڈل و جیسے اگر آپ فرحان جنگی شیون مہینے جنگی طرح سکتا ہے اگر ہوتے ہیں جنگی نیڈل و سکتا ہے لیکن اس سے کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا یہاں پہنیہ کو بڑا مہندی کے بارے ہیں بڑا تجربہ ہے کس سے مہم لگاتے ہیں کون سے مہندی لگوانے چاہیے کون سے مہندی نہیں لگوانے چاہیے خوش لوگ تو اس وقت نہیں لگوانے چاہیے ہیں ہمیں انفیکشن نہ ہو جائے خوشی ہے خوشی کا موقع ہے حانیہ اید ہے ہم کہتے ہیں سب کو ملجل کر گزارنی شاہیے کوئی بیرن جشن ہوں ختم کر دیل شاہیے کوئی ایسی دوست ہو جس سے آپ خفا ہوں اور آج دل چاہ رہا ہو کہ وہ آپ کو کل یا میسیج کر لے کوئی ایسی دوست ہو جیسی باد دل میں ہو دیکھیں آپ کو ایک اچھی اپرش رو نہیں اچھا پیلفار مل ہے آپ اپنے دل کی بات بتا سکتے ہیں میری جتنی بھی فرنڈ سے میں کبھی کسی سے ناراض نی ہوتی اور میں بیسٹ کر کے مانا لیتے ہیں اگر کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں خود سوری بول جاتی ہوں کوئی سوری کہنے سے کوئی بڑا یہ چھوٹے نہیں ہوتا میرا یہ ہے کہ مما مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی غلطی ہونا تو آپ معافی مانگ لے اور اگر آپ کی غلطی نہیں بھی آپ کے سوری بولنے سے رشتے بچ رہے ہیں تو مانگ لینے چھوٹے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جس میں اتنی اگو ہوتی ہیں توہین سمجھتے ہیں ان کو بہت اگو ہوتی ہیں لیکن اگر جو آپ چاہتی ہوں سب کو آپ نے راضی رکھا ہوا ہے سب کو آپ نے راضی رکھا ہوا ہے سب راضی ہیں سب خوش ہیں آنیا سے کیا بات ہے میں نے ایسا انسان کو ہونا چاہیے میرا آپ مجھے بتاؤ دیکھو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہم رکھیں دل میں خوشی ہونی چاہیے صداقت ہونی چاہیے کوئی آپ سے خفا ہو کوئی ابھی ہے جس سے آپ چاہتی ہوں کہ مجھے آج کال میسج کر لے اید مبارک کر لے یا میں اسے کال میسج کر کے اید مبارک بول دوں سب سے پہل تو میں ہی پہل کرتی ہوں سب کو معاف سب کو معاف معاف کیا مطلب میری کیا اوقات ذات تو اللہ تعالیٰ کیا مغفر و رحمہ کریم ہے ہمارے ایترے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن یہ کہ دلوں میں قدوت نہیں رکھنی چاہیے اور آج کے دن تو بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں سابدلی کے ساتھ میتھے لوگوں کے تہاں ملو میتھے لوگوں کے تہاں ملو میتھے لوگوں کے تہاں ملو ہم نے شیر فورما بنایا ہم نے شیر فورما بنایا یا پتہ نہیں کیا رس گلے گلاب جاوان بہت کچھ آگے لیکن دلے تو سوئیاں بنتی تھی دیسی طرقہ دیسی طریقے سے سوئیاں بنتی تھی میتھی اید ہے جناب خوشیاں بکھیرے خوشیاں بانتے کھانے میں کیا پسند ہے کیا بناتی ہیں اید کے دن کوئی سپیشل فرمائش ہوتی ہو یا ابھی جب آئی ہیں تو کوئی سپیشل گھر سے فرمائش ہو کہ جلدی سے آپ واپس آئیں آ کے کچن سمالنا ہے آپ نے نہیں مجھے تو بیکنگ کا بڑا شوک ہے میں نے تو کیک بنایا موس کیک بنایا اور شیر خورما کھا رہے ہیں جو بھی گیسٹ کہتا ہے کہ میں یہ بہت اچھا پکا لیتی ہوں یہ بڑا اچھا بناتی ہوں ہم نے ٹیٹس کر کے بتا سکے ناظرین کو واقعی بڑے اچھے کوک ہے نہیں نہیں نیکس ٹائم آپ نے بلایا تو پھر میں لے گیا اید کا دوسرا روز ہم آپ کی طرف مہمان آ جاتے ہیں زبردستی کے مہمان جنین جی میری پوری ٹیم کو انوائٹ کر دیا اب اید کا دوسرا دن ہمارا ہمیرا کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ان کے گھر میں ہم دیکھتیں گے یہ کیسے روٹین ان کی ہوتی ہے پتہ چلے اید کے دوسرا روز ان کا فون ہی بند ہو نہیں اسی بات نہیں ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں ایسی بات ہے تو کیا شوق سے کیا بناتی ہے گھر میں اید کے دن ہمارا جاتا تا شیرخورمہ بنتا ہے میتھے میں سویڈیش میں کیونکہ اید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے ہم نے یہی مطلب اید ہمارا کوئی کلچر کا بھی حصہ بناتے ہیں میتھا نماز پڑھنے کے لئے اید کی نماز کے لئے جائیں کچھ میتھا کھا کے ہی جائیں تاکہ اچھی اچھی دعائیں اچھی وائبس وہ ایک الگ رونک ہوتی ہے مولوی کی آواز آنے ہی اید کے دن ہم بھی بات ہم کریں جیسے چاند نظر آتا ہے اید کا چاند رات سے لے کے جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایک اپنی خوشی ہوتی ہواوں میں لگتا ہے اید کی بھی اسی طرح سے ایک خوشی ہے کہ نہ چاہتے وہ بھی ہم محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد اور معزیز مہمان ہمیں جائن کریں گے ان سے بھی ان کی روٹین جانیں گے تو کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سیرا سپیشل اید ٹرانسویشن اید کا موقع ہے ہم نے اید سیلیبریٹ کرنی ہے لیکن ان لوگوں کو میں یہاں پہ پہلے ساتھ میں اپنی مہمانوں سے یہ بات کی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے ہم اتنے مہنگے مہنگے ڈریس کھریتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے پکوان اتنے ڈشز بناتے ہیں اس کے درستے ہیں پکوانا ہوں نہیںاریا میں نے اپنے ڈیوی کے لئے ملتے ہیں میں نے اپنے مجھے وہ چکر ہیں سرکھتے ہیں اس سے اید ہیں ہمارے پر مہنگen شبرا ہمارے پر اگر اس میں بہت کہہ سرکھتے ہیں سرکھتے ہیں بい nhau ہمیں سب کو بات کرنے کے لئے یہ بات ہے باتنے سے خوشیاں کم نہیں ہوں گے جانا بڑھیں گے یہ جو رنجشیں ہیں یہ جو غم ہیں یہ جو اس کے لئے ہمارے رشتوں میں وہ سب ختم ہو جائے ہانی آپ بتاو اید والے دن کوکنگ کرتی ہو یا بس موبائل فون پر اور سوشل میڈیا پر لگے رہے کوکنگ نہیں کیسکتے بس ماما کی تھوڑی بہت ہوتا ہے ایمان بغیر آئے ہوتا ہے انگست بغیرہ خالا لوگ مامو لوگ پپو لوگ تو بس ان کو جا کے ساتھ بغیرہ کر دیں ان کے باس پیٹھ کے باتیں لیکن آج کل یہ بھی تو چل رہا ہے ٹرین نے وہ پیزا ہے تو پیزے کو کلوز کر کے ہم پیزا کھا رہے ہیں اور ہم شیر حرما کھا رہے ہیں یہ اید والے دن کھیر بنا کے کھا رہے ہیں مطلب سب کچھ ہم نے دکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو ویلوگرز بغیرہ ہیں وہ پورے دن کی روٹین پورے اپنا ملتا ہے کہ ہم اٹھے ہیں موہ دویا ہے یہ کپڑے ہیں یہ جولری ہے یہ جوتے ہیں یہ ترین جل رہے ہیں تو ہماری خوشیت ہی تک رہے گئی ہے کپڑے ہیں کپڑے ہیں پورے ہمارے کپڑے ہیں کپڑے ہیں وہ بہترین بہترین جو کھڑے ہیں جو کھڑے ہیں جو کھڑے ہیں ہمیں وہی اپنے بچپدی میں جانا چاہیے یہ بہت پارے اطنے بات کی بچپدی کیونکہ ہماری پیلٹی ہماری فیملی ہوتا ہے مجھے تین تین عورتیں ہیں مجھے کس سے بات پرو کس کا جواب ہوں کیونکہ ہماری تین کو چپ کروانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تین عورتیں تیس کہانیاں تین عورتیں تیس کہانیاں یعنی کہ ہمیں تین فاواتین ہیں تین کھانیاں سننے والے ہیں لیکن خوشی پر حقیقت پر مبنی اید کا موقع ہے ہم خوشیاں بانٹ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں اینی سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نکھار اور رونک آتی ہے تو ہانیا میں آپ سے پوچھے تھی کوکنگ کے حوالے سے جو کیا بلکل نہیں کرتی ہے تو پورا دن پر کیا روٹین رہتی ہے یہ تو کھانے پینے کی تھوڑی دیر کی روٹین ایک ایک اکٹیویٹی ہوتی ہے کھانا پکا سرب کر دیا کھا لیا بات ختم اس کے علاوہ کیا کرتی ہے دن کو پہلے تو اٹھتی لیٹ ہوں ابھی اگر سمجھے کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ ہیں یہ تو آپ کا ٹائم ہمارے ساتھ موجود رہے گا اس کے بعد آپ نے کیا ایکٹیویٹی کیا پلاننگ کر رکھی ہے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد چونکہ اید ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کیا سوچ رکھا ہے یہاں سے جانے کے بعد پہلے اپنے فرن کے گھر جاتے اس کے لئے فرنڈ دین کے گھر جاتے ہیں موجود ہوں گے وہ گھر میں ہوتی ہمارے گھر فرنڈ دین میں بست فرنڈ ایدی کے فرسٹر جانے شوڑیا وغرر جانے کے ایک باکس جانتے ہیں جانے اید وارے دین بھیجتی جمعہ اید وارے دین cite اید وارے دین ہونڈ کیونکہ وہ آئید امنی سرپرائز چند داکہ بردان منشکی ہوتی ہے اس لئے میں پھر ایت والے دن چاکر پھر اس کے بعد سب کھر جائیں پھر بہت سادہ گیسٹ آئے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ بیٹھنا پھر ایسا ہوتے ہیں کہ ایک چاہ رہا ہوتے ہیں دوسرے گیسٹ آرہ ہوتے ہیں ایت میں بہت بہت بیزی روٹین ہوتے ہیں تو سارا دن وہ گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں چلتا ہمیرا مجھے بتاؤ کہ ایت کے باقی ٹائم میں کیا مسروفیت کیونکہ کھانا بنانا یہ تو ایک مقصود ٹائم ہے کوکنگ کر لیا کھانا کھا لیا برطن وردن کیچن ساف کر لیا اوکے فائن اس کے بعد اکی کیا روٹین کیا مسروف ہے کیچن ساف کر لینا نہیں نہیں ہوتا ایدو لے دن نہیں ہوتا کوئی نا کوئی آیا ہوتا ہے کبھی چائے بن رہی ہے کچھ بن رہی ہے آج کے روز میں گھر پہ ہوں سب نے آکے مجھے ملنا ایدی ملنی ہے اید کا ایک الگ اکیلے نہیں چھوڑیں گی ہمیرا نہیں چھوڑیں گے اور کچھن ہمارا بندی نہیں ہوتا ماشاءاللہ سے کیا بات اید کے دوسرے دن پھر ہمیں انویٹیشن ملتی ہے کہ ہاں آج ہماری طرف پھر ہمارا کو بھارت اب ہمارا جاتی ہوں بیٹھے گی اور آپ کچھن میں چھکا لگے دعوتیں کھانی ایک الگ مزا تا پھر جو سکون ملتا ہے پہلے دن کی تھکاوٹ یا منک پہلے دن میں خmber جاتی ا…? کچھنیا کھالی گو werd کچھنیا کھالی گو یہ بات بی ہے کچھنیا کھالی گو یہ ایک دوسرہئی بنبا ٹال دشزروف ایک چینے جوandalی سک جو وہ کچھنیا بیٹھےול destmarketpeکدے کرتے Kingdom انید آ پھراین شکمل PU کما لے 1938 بے کل بچے ضرور مگو آتے ہیں میرے اس کے بغیرے ایدی ہوم کی نہیں وہ جو ایدی آئی ہو تو وہ پیزو میزو ہی ہو جاتے ہیں لیڈ نائٹ پارٹی بچوں کی اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے کازنز کے ساتھ اچھا میں نے ابھی ایسا ہوا ہوا چونکہ ڈراما انڈرسی سے آپ کا تعلق ہے پہلے تو یہ بتائیں یہ بائے چانس آئی تھی یا بائے شوک اس فیل میں شوک زیادہ تھا کیونکہ میرا بچپن سے ہی تھا ہم ہوتے کہاں سے آگیا یہ اندر میرے کیڑا اللہ نکلتا ہی نہیں ہے کب نکلے کا ابھی نکل یہ جو ایکٹنگ جوش ہے یعنی کہ بچپن سے ہی آپ کو تھا تو گھر والوں کی طرف سے سپورٹ رہی کیا ہاں جائز نہیں میرے جو میری فیملی جو تھی وہ اس جس کے حق میں نہیں تھی فیملی نے بھی اور ایسا تھا جو اس انڈسٹری میں ہو بس مجھے ہی ایک اندر کیڑا تھا میرا پیریس انڈسٹری یا آپ نے بچوں کو یا کوئی اور آپ کو دے کے اس پیل جانا چاہتا ہے میرے بیٹے میں یہ کیڑا ہے سنگیں گا سنگیں گا درامے میں تو نہیں ہے سنگر بنے کی کوشش کریں گے تو فیملی نے سپورٹ کیا یا کئی پرابلم جائے میرے بچوں نے مجھے سپورٹ کیا میں نے اپنی خواہش بچوں کے سر پر پول کیا اور نہ میرے تو بڑے مجھے کہتا تھے کار بیٹھو یہ دے 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 پہلے یہ نہیں تھا ہمیرا جو یہ کھا دبا جیس کھا ہمیرا کے گھر والوں نے اپنی بیٹھا بات نہیں جیسے تیسا ہو گیا یہ کامیابی تو مجھے بچوں کی وجہ سے ملی بڑوں کی سختی کرنے کی وجہ سے ایک مکام چاہتا ہے وہ تو اید مل گیا ہے اید کا موقع ہو ابھی تک کہ اپنے جرنی چلتی ہے اپنے دراما اندرسی سے رلیٹی ہے اید کا موقع ہے اب شوٹ پروڈیوسر نے رکھتی ہے ست پر جانا پڑ گیا ہے اید پہ تو خیر کبھی بھی نہیں ہوا اید کے بعد ہی ہوتا ہے ابھی میری سوٹی چل رہا ہے لیکن ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی ڈیٹس آنی ہے اید والے دین دینا ہاں اید والے دین تو دیخو ابھی آپ کی سامنے اس وقت اید والے دین انجم صاحب اس وقت سιοści ہمارے این طرح ابھی میں نے کہا 僕 نے کہاwait کیا اید والے دین اید والے دین ابھی تک کوئی ایک موقع نہیں اید والے دین کوئی شکل اید والے دین کیوں اید والے دین کیوں بات اید کہا Musik وہ آجتا ہے کہ پردیو سے خافت ہوئے تو تو میں بیوی ویسای شوٹ کر رہا ہوں میں شوٹنگ پر جلے تو وہ غصی میں جا کے ٹیم پر نکالتاؤں ہاں یہنے ہی نہیں بہتا ہے کہ ایدو لہی دن کو بیوی رہا جاتیں کیونکہ شاپنگ یہی ہے کپڑ پہنکٹھانے ہوتا ہے پر ایدو لہی دن کو بگرنے میں وقت نہیں لگے گا پر ایدو لہی دن کو بگرنے میں وقت نہیں لگے گا اور جتنے یہ سن رہے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ محوش کا کیا رہا ہے ہانی ہاں مجھے بتاؤ آپ کی جرنی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ دورن اید اید کا موقع ہو اور کوئی شوٹ آ گیا ہو نہیں اید والے دن کبھی بھی کوئی شوٹ نہیں ہوا کوئی ہوا کبھی بھی نہیں آس دن تک ایسا نہیں ہو کہ اید والے دن کوئی شوٹ ہو زبردست زبردست لیکن ہمارے بہت سارے شو بیسے میڈیا انڈسٹری سے لوگ ہیں انگرپرشن ہیں ہم جیسے لوگ جو آنر ہمیشہ رہتے ہیں بہت سارے ایسی ہوسٹ ہو جائے ہیں اید والے دن انہیں چھکتی نہیں ہوتی ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں پیغام کیا دیں گی ہمارا ہمارے ناظرین کو اید کا پہلا دن ہے ابھی تو دو روز اور باقی ہیں ابھی تو یہ اید کا پہلا روز آغاز ہوا ابھی تو آدھا دن باقی ہیں تو کی ایسا پیغام ایسی کوئی نصیحت جسے لے کے ہم یہ خوشیاں جو ہیں یہ سمیٹھے نہیں بانٹنا شروع کریں بکل میتھی اید ہے اور میتھی اید کے لیے موکے پر میں یہی مشوا دوں گی شہد کی طرح بنجو آئے 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 کیا بات میتھے بنجو میتھاز بانٹو اور اگر کہیں آپ کو کئی پنگالے تو شہد کی مکھی بنجو یہ دو طرح کی نصیحت ہمارا نے دیا ہمارا آپ کیا پیغام دوگی ہمارا نے بڑا تگڑا پیغام دے دی ہے وہ ایک میان میں دو تلواروں کام کیا انہوں نے بہت چیت بائز تھی ہے بہت اچھا پیغام دے آپ کیا کہیں گی چونکہ اید کا موقع ہے خوشیاں ہم نے بانٹنی ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گی اید کے موقع پر چوہ لوگ آپ سے ناراض ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں درس ریلٹیپس میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتی ہے جیتے جیتے چلتی رہتی ہیں ہوتے ہیں تو اید والے دین آپ اپنی اید کو سایٹ پر چلے جائیں جیسے انہوں نے کہا سوئیہ بنا کلے جائیں اور جاکر جو آپ سے ناراض ہیں ان کو مانا لے اید کار لے جائے ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں ہانی آپ کو بہت بہت شکیا بہت بہت اید مبارک آپ کو بہت بہت مبارک اور آپ نے اید کے موقع پر ہمیں شوٹ کے لئے والا لیا ہے اس کے لئے معذر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لئے بہت شکل بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اید کا جائیں تھانکیو سو مچ وانس اگن آپ دونوں میں امانوں کا آپ نے ہمیں جائن کیا یکینا ناظرین اید کا پہلا روز پہلا پرگرم آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ عید کی خوشیوں کو انجوائے کریں اس دن کو انجوائے کریں ابھی تو عید کا پہلا روز ہے آغاز ہے عید کا دوسرا روز بھی آپ کے ساتھ ہوگا عید کا تھی یعنی کہ یہ سلسلہ تو آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے آپ لوگ ہماری فیملی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی ہمیشہ خوش رہے جو بھی ایون جو بھی تیوہ جو بھی لمحہ ہو اس کو پوزیٹیویٹی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ خوش اقلاقی کے ساتھ اس لمحے کو سپنڈ کریں ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے سچ سویرا کی پوری ٹیم کی طرف سے سچ ٹیوی کی مانیجمنٹ کی طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو عید کا پہلا روز بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ کاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو تب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ لے کے بعد